کیا مسلمان واقعی کسی خطرے میں آپ کو لگتا ہے موڈی راج میں آسان ہوتا ہے لوگوں کو خطرہ دکھا کر ڈرا کر اپنے ساتھ لینا لوگوں کو ایسا لگنے لگا ہے کہ بھئی مسلمان تو سب سے بڑا ناسور ہے اب اس ناسور کو کیسے نکالو گے نریندر موڈی کے شاسن میں اگر آپ دیکھیں گے تو جتنی شانتی ہے اتنی کانگریس کبھی نہیں دے پاس لیکن پھر بھی مسلمان کانگریس کے لیے تو اچھا سوچتا ہے دنگے ہونا نہ ہونا depend کرتا ہے اسٹیٹ گورنمنٹس کے اوپر اس میں سینٹر کا ایک حد تک بس دخل ہوتا ہے لوگ پوچھیں گے کہ موڈی راج میں کیا مسلمان خطرے میں آپ نے کہا کہ لگتا ہے کیونکہ موڈی راجے سرکاروں کو جمعیدار رہینا ہو بیجے پی شاسط راجے بڑھے ہیں اور دیش بھر میں دنگوں کی گھٹنائیں کم ہونے جو کی آنکڑے کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ناریندر موڈی جو ایک طریقے سے بیجے پی کا نتریتو کر رہا ہے وہ مسلمانوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں ہندووں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں اور دنگے کم ہونے دے رہے ہیں اس کا مطلب مسلمان موڈی راج میں زیادہ سید ہیں ہو سکتا ہے نوپور شرما کا کیس ہوا اسی دوران اگر آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ شیولنگ کا مزاک ہو رہا ہے ان کو بھی سزاؤنی چاہیے نوپور شرما پہ تو ایکشن ہو گیا لیکن نوپور شرما کے ساتھ اسی ڈیبیٹ میں ایک اور ویکتھی بیٹھے ہو ان کو بھی ہونا چاہیے لیکن وہ ویکتھی تو ڈیبیٹ ڈیبیٹ بھوم رہے ہیں بھائیہ یہ میرا کام ہے ایکشن لینا یہ ایکشن لینا تو ایجنسیز کا کام ہے اسدودینو ویسی کہہ دیتے ہیں کہ موڈی یوگی ہمیشہ نہیں رہیں گے وہ چلے جائیں گے مٹھ میں وہ چلے جائیں گے گفہ میں اس کے بعد تمہیں کون بچائے گا کیا یہ سن کر کوئی بھی آدمی یہ نہیں سوچے گا کہ ان کا کیا پلان ہے بھائی تو رضاکاروں نے یہی سب تو کیا تھا اگر آپ یہ کہیں گے کہ سپیشل کنڈیشن اگر ہوں تو سارے کیلئے ہندو کیلئے بھی کر دو میں تو یہی کہوں گا تو پھر پاپولیشن بڑے گی نا نہیں بڑے گی وہ تو ہندو کی بھی بڑے گی یہی تو غلط بات ہے نا بھائی کتنا بھی بچہ کر لیں ہمارے ساتھ ایک اگریمنٹ ہوا ہے ہم نے ایک اگریمنٹ کے تہت انڈیا کو چوس کیا ہے وہ سویدھان بنا ہے نہیں اب مجھے اس پہ آ پاتے ہمارے ساتھ کون سا اگریمنٹ ہوا ہے مسلمان ہم سویدھان کو ایک اگریمنٹ سمجھتے ہیں انیس سو سیتالیس میں تو سمیدھان بنا ہی نہیں تھا تو آپ نے کون سا اگریمنٹ کیا تھا یہ جو ڈسٹرک جج ہے وہ ہوتا ہے دو اور لوگ جوڑے جاتے ہیں اس کے ساتھ تو اس سے وقت ٹریبنل بن جاتا ہے اب ڈسٹرک جج کے اوپر بھروسہ نہیں کرے گا انڈیا تو کس کے اوپر بھروسہ ہے جب ڈسٹرک جج پہ اتنا ہی بھروسہ ہے تو وہ دو مسلمان کیوں جوڑتے ہیں کہ مسلمان کو ہر چیز الگ ملی کیوں ہے اور اس کو وہ رکھنی کیوں ہے بھائی وہ خود کہے بھائی سب سارے لوگ جس طرح سے کیس لڑ رہے ہیں ہم بھی لڑیں گے ہم کو وقت ٹریبنل نہیں چاہیے آٹاو اس کو ہمارے لیے سپیشل ہونا چاہیے ہم کمزور ہیں کیسے سلیوشن تھوڑے ہوا کہ ہم چار شادی نہیں چھوڑیں گے تم سب چار شادی شروع کر دو ہم تین طلاق نہیں چھوڑیں گے تم سب تین طلاق شروع کر دو ہم جو ہے وہ وقت ٹریبنل نہیں چھوڑیں گے باقی زب کا بھی ٹریبنل بنا دو ایسا سیکیولر دیش جو ہے کیا اس میں یہ ویبستہ ہو سکتی ہے جو آپ کے ویورس ہیں ان کو لگے گا ایسا سوال کیا ہے ایک ایسی قوم جو اتنی پچھڑی اور گریب ہے وہ اتنی زمین کیسے دان کر رہی ہے اس دیش میں کیسے کر رہی ہے آپ بتائیے میرا کانٹیکس دیش کا ہے آپ کا کانٹیکس آپ مجھے لگ رہا ہے مسلمان کے حساب سے سوچ رہا ہے میں وقف کے حساب سے سوچ رہا ہوں تو وقف تو مسلمانوں کے لیے نا میرے لیے نہیں میرے لیے نہیں ہے آپ کے لیے ہے جو این ارسی آئی نہیں اس کا ہاں بلکل آنی چاہیے انی آئے کیا انی آئے نہیں کیا یہ بھی چھوٹا جمعہ ہے صحیح جمعہ یہ ہی انی آئے کیا مسلمان تو وہٹ انہی کو دیتا ہے موڈی کو تو نہیں دے گا موڈی لینا نہیں چاہتا دنیا بھرکی اسلامیک چانٹریز میں جو ان کا حیہیس سر correć عوارڈ ہے وہ ناریندر موڈی کو مل جاتا ہے اپنے آگے مسلمان کا وہٹ نہیں مل تا ہے اتنا خراب ہے موڈی نمازکار ٹوپ اینگل جہاں آپ کسی بھی وشے کو تھوڑا ٹوپ اینگل پر جا کر دیکھنے کا پریاز کرتے ہیں تاکہ آپ اوپر سے جب چیزوں کو دیکھیں تو سمگر طور پر دیکھ پائیں بریحت طور پر تصویر دیکھ پائیں اور ایسی چیزیں جو عمومن نہیں دیکھتی ہیں اس کو دیکھیں اور سمجھیں آج ہمارے ساتھ جو ٹوپ اینگل میں مہمان ہیں وہ ہمیں دیش کی سیاست دیش کی سیاست میں مسلمانوں کا یوگدان دیش میں بھارت کے مسلمانوں کا یوگدان بھارت کے مسلمانوں کی ستھی وغیرہ وغیرہ تمام جتنے وشے ہیں جو کانٹروورسیز ہیں سب کچھ لے کر اس پر ہمیں ٹوپ اینگل سے دیکھنے میں ہماری مدد کریں گے ہمارے ساتھ محمود مدنی صاحب موجود ہے سر بہت بہت سواغتت آپ کا مدنی صاحب جو ہیں وہ بڑے اسلامی سکولر ہیں جمعت علماء ہند کے پریزیڈنٹ ہیں اور ایک سنستہ ہے جو سروے کراتی ہے دنیا بھر میں اس میں پانچ سو سب سے پرباوشالی مسلمانوں میں ان کی رینکنگ اب بڑھتے بڑھتے سولوے نمبر پر آ گئی ہے اتنے پرباوشالی بیکتی کیسے ہوتے چلے گئے سراب میں تو بلیو نہیں کرتا کہ میں پرباوشالی ہوں چھوٹا سا ورکر ہوں کام کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور اس بات کی کوشش رہتی ہے کہ توڑنے سے زیادہ جوڑنے پہ کام کیا جائے تو بس وہی اپنا تو اپنا مشن وہی ہے اسی پہ چلا ہے کام مندی جی جو ایک بڑا نیریٹیو اس پورے دس سال میں نریندر موڈی کی زرکار میں چلا میں وہی سے شروع کرنا چاہوں گا کہ مسلمان جو ہے نا نریندر موڈی کی راج میں خطرے میں ہے تکلیف میں ہے آپ کو تو میں دیکھا ابھی آپ بینہ کسی سیکیورٹی کے گھوم رہے اتنے انفلوینشل مسلمان ہو کر بھی کیا مسلمان واقعی کسی خطرے میں آپ کو لگتا ہے موڈی راج میں دیکھئے اگر ایک جنرل بات کریں گے آپ تو یہ بات آپ کی صحیح ہے یہ پولٹکس کا گیم ہے آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہندو تو اور ہندو اس ملک میں خطرے میں ہیں کبھی سوچ سکتے ہیں لیکن یہ نیریٹیو بھی سیٹ کیا جاتا ہے برابر کیونکہ آسان ہوتا ہے لوگوں کو خطرہ دکھا کر ڈرا کر اپنے ساتھ لینا تو یہ دونوں طرف ہیں البتہ بچھلے کچھ سالوں میں لگتار انسیڈنٹس بڑھے ہیں اور ان انسیڈنٹس کو ڈیل کرنے کا law enforcing agencies کا جو طریقہ رہا ہے وہ بھی اس کو ڈیل کرنے والا نہیں رہا ہے یہ شکایت ہے کہیں یہ شکایت ہو سکتا ہے ناجائز بھی ہو اور کہیں جائز بھی ہوگی تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ قانون کی حکومت ہونی چاہیے جیسے کوئی ادھاراں آپ کو جس میں لگتا ہو کہ آپ کہہ رہے ہیں کچھ انسیڈنٹ مسلمانوں کے خلاف بڑھیں جیسے کیا جیسے mob لینچنگ کے انسیڈنٹس بہت ہوئے ہیں کافی زیادہ ہوئے ہیں حال فلال میں تو مجھے نہیں ابھی ہری آنے میں ہوا ہے کہ لوگوں کا پیشنس کم ہو گیا ہے اس میں ہندو مسلمان نہیں ہیں اس میں سب ہیں چھوٹی سی بات پر غصہ ہو جائیں گے اور غصہ پھر اترے گا ہاتھا پائی پہ ہاتھا پائی میں کئی مرتبہ لوگ مارے جاتے ہیں ایک یہ جنرل ہے پھر ایک اسپیسیفک ہے مکان نہیں لینے دیں گے کرائے پہ نہیں رہنے دیں گے اپنے محلے الگ کر لو اس طرح کی جو واقعات ہو رہے ہیں میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں ان واقعات کے بھی نہیں جانا چاہتا ہوں کیونکہ میں میں ایسا سمجھتا ہوں کہ انڈینز کی میجوریٹی وہ سائلنٹ ہے اچھی چیز دیکھیں گے خوش بھی ہو جائیں گے تعلی بچائیں گے بری چیز دیکھیں گے غصے میں بھی آ جائیں گے مار بیٹائے بھی کر لیں گے آگوگ بھی لگا دیں گے یہ میجوریٹی ہے تو مسلمانوں کے اوپر بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس میجوریٹی کو اچھی باتیں دکھانا اور اچھی باتیں کرنا اچھے اٹیٹیوٹ کے ساتھ رہنا اور جو ایسے لوگ ہیں جو کبھی معاف نہیں کریں گے سب جگہ ہیں وہ وہ بہت مائنوریٹی میں ہیں اگر میں اپنے ہندو بھائیوں کی بیچ کی بات کروں البتہ وہ دیکھتے بہت بڑے ہیں اس میں میڈیا کا بھی بڑا رول ہے شاید سب سے بڑا رول میڈیا کا ہے میڈیا نے ایک ایسی سیچویشن کریئٹ کر دی ہے مین اسٹریم میڈیا نے کہ لوگوں کو ایسا لگنے لگا ہے کہ بھئی یہ مسلمان تو سب سے بڑا ناسور ہے اب اس ناسور کو کیسے نکالو گے ناسور تو ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج نہیں کیا جا سکتا مشکل ہے علاج کاٹ نہیں پڑے گا ایسی سیچویشن کریئٹ کی جا رہی ہے منتی صاحب جو آپ نے میڈیا کو لے کر کہا میں اس پر آؤں گا لیکن اس سے پہلے اگر ہم اس کی بات کریں کہ کیا نریندر موڈی کے شاسن میں جیسے آپ نے کہا کہ موب لنچنگ کی گھٹنائیں ہو گئیں لیکن اگر آپ اس کو دوسری طریقے سے دیکھیں میں یہ نہیں کہا کہ موب لنچنگ کی گھٹنائیں نہیں ہوئیں لیکن نریندر موڈی جب ستہ میں نہیں تھے اس کے پہلے اگر آپ اٹھا کے دیکھیں آزادی سے لے کر اور اندرہ گانڈی راجیف گانڈی اور کانگریس کے شاسن میں اس سمیں جتنے ہندو مسلم کے دنگے ہوئے اس طریقے کے دنگے آج نہیں ہو رہے ہیں تو نریندر موڈی کے شاسن میں اگر آپ دیکھیں گے تو جتنی شانتی ہے اتنی کانگریس کبھی نہیں دے پائی لیکن پھر بھی مسلمان کانگریس کے لیے تو اچھا سوچتا ہے مجھے نہیں رکھتا نریندر موڈی کے لیے زیادہ اچھا سوچتا ہے یہ جو یہ سوچنے کی بات آپ کر رہے ہیں نا یہ بڑا ٹیڑھا ہے معاملہ کیونکہ یہ سوچنا ایک طرف سے کیسے ہو سکتا ہے ہم آپ بیٹھے ہوئے ہیں اگر میں ایک ایٹیٹیوٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ بیٹھوں گا اور ہمارے آپ کی بات تو نہیں ہو پائی گی نا ہمارے آپ کی بات کرنے کا مقصد بات کرنا ہے اور میرے نزدیک ہمیشہ بات کرنے کا مقصد ہوتا ہے کہ ہم کچھ حاصل کر کے اٹھیں کچھ آپ سے سیکھ کے اٹھیں کچھ آپ آپ ہم سے ایک آج جیسا کہ آپ نے انٹرڈکشن میں کہا کہ ایک وہ پہلو جو نظر سے اوجھن لے گیا ہنگاؤں میں کی نظر ہو گیا اس پر ہو جائے تو جب آپ دیکھیں گے اس کو تو یہ ایک طرفہ نہیں ہے معاملہ دو طرفہ ہے اور اس میں پہلی ذمہ داری پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے میں بھی آئے رونگ لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ پہلی ذمہ داری ہمارے پرہمینیسٹر صاحب کی ہے ان کی ہے جو ستم ہے وہ کیا نہیں کر رہے ذمہ داری کے طور پر اچھا پہلے تو یہ بتائیں آپ کے حساب سے دنگے کم ہوئے ہیں مدی راج میں ہو سکتا ہے ہاں ہاں بلکل ہو سکتا ہے اگر آپ وہ دس سال دے ایک تو یہ کہ دنگے ہونا نہ ہونا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اسٹیٹ گورنمنٹس کے اوپر اس میں سنٹر کا ایک حد تک بس دخل ہوتا ہے کوئی ایڈوائزری جاری کر سکتے ہیں فلائے فلائے تو سر اس میں پھر لوگ پوچھیں گے کہ موب لینچنگ کے لئے مودی جمع دار نہیں ہم تو مودی کو تو کہیں نہیں رہے نہیں لیکن میں نے جب شروع میں پوچھا کہ مودی راج میں کیا مسلمان خطرے میں آپ نے کہا کہ لگتا ہے کیونکہ موب لینچنگ کی گھٹنائیں بڑی ہیں موب لینچنگ کے لئے بھی راجو سرکاروں کو پھر جمع دار دینا ہو ہاں بلکل ٹھیک کہہ سکتے ہیں اگر اس کونٹیکسٹ میں وہاں یہ بات ہے تو یہاں بھی یہی بات ہے بلکل صحیح بات ہے کہ وہ اس کو جو موب لینچنگ کے انسیڈنٹس مثلا ہریانہ میں ہو رہے ہیں تو ہریانہ گورنمنٹ جمع دار ہوگی اب وہ چاہے بیجی پی یوجہ کونگریس کی یوجیس کی بھی ہوگی اس سے بلکل انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جب آپ پچھلے دس سالوں کے انسیڈنٹس کو دیکھیں گے اور اس سے دس سالوں کے انسیڈنٹس کو دیکھیں گے تو شاید یقیناً کم ملے گا تو اس اس مانے کر آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہتر ہوگا اور اگر دیش بھر میں بی جے پی شاست راج یہ بڑھے ہیں اور دیش بھر میں دنگوں کی گھٹنائیں کم ہوئی ہیں جو کی آکڑے کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب نریندر موڈی جو ایک طریقے سے بی جے پی کا نترتو کر رہے ہیں وہ مسلمانوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں ہندووں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں اور دنگیں کم ہونے دے رہے ہیں اس کا مطلب مسلمان موڈی راج میں زیادہ سیف ہے ہو سکتا ہے اس نظریہ سے اگر آپ دیکھیں گے تو شاید بہتر ہوگا لیکن ملک کے لئے ملک بنانے کے لئے ملک چلانے کے لئے جو چار پانچ بنیادی ہمارے کانسٹوٹیوشن نے سویدھان نے چیزیں دی ہیں اس میں جسٹس ہے اس میں ایکول اپورچونیٹی ہے اس کے اندر فریڈم آف ایکسپریشن ہے وہ ساری چیزوں کو ملا کر کے دیکھنا ہوگا لیکن ہاں یہ ٹھیک ہے بلکل سیفٹی کے پوائنٹ آف ہیو سے آپ بتا رہے ہیں جنگ دنگے بڑے دنگے نہیں ہوئے آپ کا تو اتنا لمبا کریئر رہا ہے اور آپ سماج سیوہ میں بھی بہت انوالو رہتے ہیں اس لئے آپ بہتر دیکھ سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں باقی لوگوں کے مقابلے کہ جو مسلمانوں کی حالت پچھلے آزادی کے بعد سے پچھتر سال میں اگر ہم دیکھیں جو رہی ہے اس میں اگر آپ دیکھیں نریندر مودی کے راج میں دس سال میں مسلمانوں کو سب سے زیادہ گھر ملے ہیں شوچالے ملا ہے سلنڈر ملا ہے سکولرشپ جو بچوں کو پڑھنے کے لیے ملی ہے مسلمانوں کو وہ منموہن سنگھ کے رات سے زیادہ ملی ہے کس نے بتا دیا آپ کو سر سٹیٹسٹک ہے سر آنکڑے ہیں سر نہیں آنکڑے ہیں کسی ڈپارٹمنٹ نے اپنی آنکڑے دیا ہی نہیں میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں آپ مجھے یہ آنکڑے دیجئے میں آپ کو دوں گا ہم نے پاڑشالہ میں بھی یہ دکھایا اور ہر جگہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کیا مسلمانوں اچھا چلیے تھوڑا سا آنکڑے چھوڑ دیتے ہیں آپ تو اتنا گھومتے ہیں کیا مسلمانوں کو پردان منتری آباسی ہو جنا کے تحر دھر نہیں مل رہا دیکھیں جب آپ یہ کہیں گے کہ زیادہ ملے ہیں تو یہ سوال آئے گا کہ سٹیٹسٹک چاہیے میں آپ کو سٹیٹسٹک بھیجوں گا ہاں ضرور یہ سوال ہے ایک بات ہے دوسرے ایک جنرل بات ہے آپ کی تو میں اس بات کو ہمیشہ سرہنے کی کوشش کروں گا امانداری کے ساتھ کہ اگر کوئی چیز مل لئی ہے اور خاص طور سے سٹیٹسٹک سے اگر آ جاتے ہیں تو بہت ہی اچھا ہوگا تو یہ تو بہت اچھی بات ہے اس میں یہ احسان نہیں لیکن پھر بھی اگر سیگریگیٹ کر کے نہیں دیا جا رہا ہے اور سب کو ایک اور طریقے سے مل لائے تو یہ بہت اچھی بات ہے یہ سرہنی بات ہے اس کو ویلکم کیا جانا چاہیے ایک اور بات ہے اگر اس کو ویلکم نہیں کیا جائے گا تو یہ بڑی نائنصافی ہوگی بہت نائنصافی ہوگی انیائے ہوگا یہ نہیں اور یہ اس لئے بھی انیائے ہوگا کیونکہ جو ایک بڑا ورگ مسلمانوں کا یہ مانے بیٹھا ہے کہ ہم خطرے میں ہم مشکل میں ہم تکلیف میں کیونکہ موڈی بڑا ورگ مسلمانوں سے زیادہ تو ادرس میں بہت بڑا ورگ ہے جو یہ مان کے بیٹھا وایا ہے کہ بس مسلمان تو اب یہ ٹیک آور کرنے ہو نہیں یہ تو لیکن ایسا پروپیگنڈے چلائے جا رہا ہے اور لوگ اس کا شکار ہو رہے ہیں اس پروپیگنڈے کو چلانے کی وجہ تب آتی ہے نا سر جب کوئی راب نامی کی یاترہ نکلے اور اس پر پتھر چل جائے یا کوئی سرطن سے جدہ کے نارے لگائے اور اس کا جو ہے پورا مسلم سماج کنڈم نہ کرے آپ کر دیں لیکن سارے لوگ نہیں کر رہے ہیں ایک آدمی کا نام بتائیے جس نے اسے کنڈم نہ کیا سر بڑے بڑا ورگ بتائیے نو میں تو کہہ رہا ہوں اس پر بہت disagreement ہے میرا آپ کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں ایک سکنڈ سرطن سے جدہ والا جو نارا نکلا تھا اس نارے کو oppose مسلمانوں میں different school of thought ہندووں میں بھی ہیں ایسی مسلمان بھی ہیں انڈیا کا بہت سارے school of thought لیکن شاید اس کو میں most fortunate چیز مانوں گا ہر school of thought نے اس میں کچھ نرم ہیں کچھ تھوڑا گرم ہیں دونوں طرح کے لوگ ہیں سب لوگوں نے اپنے اپنے platform سے اس کو oppose کیا ہے condemn کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ بالکل اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے البتہ سرکار سے سب نے demand کی ہے کہ اس پر سخت سزا ہونی چاہیے کہاں پہ دونوں پہ اس طرح کرنے والوں پر بھی اور یہ نوبت آئی کہ لوگوں کو یہ کہنے کا موقع ملے اس پر بھی اب دیکھئے آپ پچھلے پانچ سالوں سے ہم اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ جتنے ریلیجس پرتیک ہے جتنے ریلیجن ہیں دھرموں کا ملک ہے دھارمت دیش ہے اور دھرموں کا ملک ہے جتنے دھرموں کے چن ہیں یا ان کی شخصیات ہیں بڑے لوگ ہیں ان کے بارے میں اگر کوئی اب شبد کہے جائیں یا کتابیں بکس ہیں ان کے بارے میں کوئی اب شبد کہے جائیں تو ان کے لیے سخت قانون ہونا چاہیے پر سر اس میں میرا اب دو پرشنے ایک تو پہلے میں آپ کو ایک ایک سٹیٹسٹک جو ابھی ہے میرے پاس وہ دیتا ہوں باقی بھیج دوں گا کہ یو پی اے ٹو کے زمانے میں اگر آپ دیکھیں گے جو مسلم بینیفیشریز تھے سکولرشپ کے وہ دو کروڑ تیس لاگ تھے اور نریندر موڈی کے سرکار میں جو ہے وہ دو کروڑ سینتیس لاگ تو نہ تو کم ہوا بلکہ اور بڑی گئے نہیں لیکن یہ کتنے پیریاد میں اور وہ کتنے پیریاد میں دونوں پانچ سال کا بتا رہا ہوں یو پی اے ٹو کا بتا رہا ہوں اور پھر نریندر موڈی کی سرکار کا بتا رہا ہوں اس کے بعد میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ نریندر موڈی سیریسلی مان لیجئے ان چویزوں کو نہیں لے رہے اس سے زیادہ سیریسنس کیا ہوگی کہ نپور شرما کے معاملے میں جب ہنگامہ ہوا تو نریندر موڈی اور ان کی پارٹی نے نپور شرما پہ ایکشن لیا ایکشن تو لیا ہے اس سے میں اگری کروں گا لیکن اس میں میرا ایک اوزرویشن بھی دو بات ایک تو ایکشن لینے میں دیر ہوئی ہے دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح کے ایکشن میں بات کر رہا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے جس طرح کے ایکشن کی اور جو میں دیکھئے انڈیویجول کے ساتھ کچھ ہو جیسے میں کچھ غلط کروں میرے ساتھ کچھ ہونا چاہیے وہ ایک بات ہے اور ایک بات ہے کتنا ہونا چاہیے وہ ایک بات ہے اور سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ ایک سسٹم ایوالو ہونا چاہیے کہ ہم اس طرح کی حرکت گیتہ کے بارے میں قرآن کے بارے میں گروہ گرنکا صاحب کے بارے میں بائبل کے بارے میں فلا فلا یا ان شخصیات کے بارے میں جو جن کے ساتھ ہم لوگ بلونگ کرتے ہیں ہم لوگ سے مراد میں صرف اکیلا نہیں بلکہ پورے انڈینز جو ہیں ہمارے قانون برایا جانا چاہیے میں بار بار قانون کی وقالت کیوں کر رہا ہوں کہ ہماری سپریم کورٹ نے دو دو بہت سارے لوگ شیولنگ کا مزاق اڑا رہے تھے بلکل ان کو معاف نہیں کیا جانا چاہیے اسی لئے کہتا ہوں ایک ہوگا تو ہر ایک آدمی کو بولنے سے پہلے محمود کو سو مرتبہ سوچنا پڑے کہ میں شیولنگ کے بارے میں کیسے بات کروں میں لیکن میرا پرشن تو یہ ہے نوپور شرما پہ ایکشن ہو گیا لیکن نوپور شرما کے ساتھ اسی ڈیبیٹ میں ایک اور ویکتھی بیٹھے بیٹھے بھی 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 بھائیہ یہ میرا کام ہے ایکشن لینا تو ایجنسیز کا کام ہے اگر میری ارگنی ایڈیشن کا بندہ ہوتا میں اس کو نکالتا نہیں اس کو اپنے ساتھ لیے پھرتا گھود میں لیے رہتا تو مجھے ضرور آپ مجھ سے سوال کرتے آپ کا یہ پوئنٹ تو صحیح ہے کہ اس پر law enforcement ایجنسیز کو ایکشن لینا چاہیئے تھا لیکن اسی طرح سے پرشن یہ بھی ہے کہ اس کا سماج میں بائی کورٹ کیوں نہیں ہوا کہ تم ہندو بھائیوں کے لئے ایسا کیسے بول رہے میں بتاؤں آپ کو جتنی ڈیبیٹ ہوتی ہیں ہر ڈیبیٹ کے بارے میں پچھلے تین سال سے ساری بڑی ارگنیزیشن نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ نہ ڈیبیٹ میں جائیں گے نہ کسی کو بھیجیں گے سب کو منع کر رکھ اب کیا کرتے ہیں کسی نائی کو بال بنانے والے کو داری دیکھی سر پہ ٹوپی پہنا کے لکھا لیتے اور وہ جو اس سے بکواس کرواتے ہیں معافی کے ساتھ میں بہت ریسپیٹ کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جتنے لوگوں نے جو کچھ کیا ہے پانچ ساتھ بڑی ارگنیزیشن ہے اس ملک میں مسلمانوں کے اور جو الگ میں نے ایک سیک بتائے تھے کہ دفلین سکول آف تھوٹ ہیں ان میں سے جو بڑی لوگ ہیں درگاہ ہیں ہیں بڑے مدرس ہیں بڑی تنظیم ہیں کسی نے کسی کا کوئی عہددار پدہ دکاری ہو یہ تو بی جی پی کی سینئر پدہ دکاری تھی ایسا کسی بھی آرگنیزیشن کا کوئی آدمی ہو اور اس نے اس کے آدھی چوتھائی بھی بتتمیزی کر لی ہو میں ایک بات بتاتا ہوں ہمارے نبی نے کہا اگر تم اپنے ماں باپ کو بڑو کو گالی دوگے تو تمہارے بڑو کو گالی لے یعنی سمجھانے کا ایک خوبصورت طریقہ تھا کہ دیکھو اپنے بڑو کی عزت کہتے نا اپنی عزت اپنے ہاتھ ہمارے ہاں کہاوت مشہور ہے بھارت کی اپنی عزت اپنے ہاتھ ہے تو حکم ہے ان کا ہم کسی کا انادھر نہیں کر سکتے یہ ڈیویٹ ہمارے آپ کے بیچ میں ہو سکتی ہے لیکن جو ویکتی اس کارکرم میں تھے وہ کوئی ناہی کی دکان نہیں چلا دوسرا کیا اسدودین اویسی اور اکبر اویسی کوئی چھوٹے ویکتی ہیں اکبر اویسی اگر یہ کہتے ہیں کہ پندرہ منٹ کے لئے پولیس ہٹا لو اور ہم دکھا اس کے اوپر آئیں گے تو یہ دوسرا بلکل الگ سبجکٹ ہے نہیں الگ سبجکٹ میں آپ بتاتا ابھی بات چل رہی ہے اچانک آپ نے ٹریک چینج کیا ہے اچھی بات ہے بڑے لوگوں کا آنادھر کرنے کی یا بڑی کتابوں کا تو میری رائے سنیں گے میری رائے یہ قانون بننا چاہیے اور ایسی سزا ہو کہ انہیں زمانت نہ ملے کوئی ہو اگر کوئی گیتہ کی یا شیو لنگ کی یا فلا فلا جو بہت سارے چینج ہیں جن کا مذاق اڑھا آدمی سمجھے گا میں اڑھا سکتا ہوں میں کیا جانا چاہیے سزا ہونی چاہیے اور اسپیشل کوٹ سے سزا ہونی چاہیے یعنی اسپیشل کوٹ سے مراد یہ ہے کہ اس کو جلدی سے جلدی سزا ہو جائے پکڑا جائے جلدی سے جلدی سزا ہو جائے نوبتیں نہیں آنی چاہیے کہ اس کو زمانت مانگنی پڑے فاسٹ ریک جیسے کہتے ہیں تو اس پہ تو بلکل میں سمجھتا ہوں آپ کو اس سے سہمت ہونا چاہیے کہ قانون کی حکمرانی ہوگی اس ملک میں کسی کو کھیل نہیں کرنے دیا جائے گا اور میں یہ بھی کہوں گا سر کہ جب نپو شرمہ کا کیس آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ فیکٹ بولی نہیں بولی یہ چھوڑی emotions hurt ہوئے اس پر آپ کو جانا چاہیے لیکن جب ہندو کا معاملہ آتا ہے تو facts figures ان کی بات ہونے لگ کوئی بات نہیں اگر emotions hurt ہو رہے ہیں اور وہ کوٹ دیکھے گا کہ آپ نے کہاں 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 تو نہیں کیا گیا کوٹ بنائیے ہم اپنے ملک کو اپنے جیسے سر hurt ہوتا جو آپ نے شروع میں کہا مول یہ بنایا جا رہا ہے کہ مسلمان تو جیسے سب کب جا کر لے گا لیکن جیسے اب یہ بیان ہوتا ہے کہ پندرہ منٹ پولیس ہٹا لو یا اسد الدین کہ دیتے موڈی یوگی ہمیشہ نہیں رہیں گے وہ چلے جائیں گے گفہ میں اس کے بعد تمہیں کون بچائے گا کیا یہ سن کر کوئی بھی آدمی یہ نہیں سوچے کہ کہ ان کا کیا پلان ہے بھائی دیکھیں میں ان کو ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہتے پر یہ غلط ہے وہ ایسا بول رہے ہیں ایک سیکنڈ میں تھوڑا سا میرا کچھ ایک ایسا ایک بات ایک بات یہ کہ ہرگز ہرگز ہم کسی کو بھی کسی نے ایسی جملے کہے ہیں تو اس کو ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا ایک بات یہ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے میں اسدودین اویسی صاحب کو جہاں تک جانتا ہنڈیٹ چاہتا ہوں آپ سے مجھے بلکل امید نہیں تھی وہ پاکستان کہتے پرانی بات ہو گئی ہے کچھ سال پرانی بات ہو گئی اور وہاں انہوں نے ان سے اسی طرح کا سوال کیا گیا تھا جہاں ان کو جیسے آپ نے اس سے سوال کیا انڈیا میں مسلمانوں کی کیا سیچویشن ہے اسی طرح ان سے کچھ سوال کیا گیا تھا ایسا دو ٹو بلنٹ جواب دیا تھا انہوں نے ڈیکوٹ کیے جانے کے قابل ہیں تو ساری چیزوں کو ملا کے دیکھا جائے گا جہاں تک ان کے بھائی کا یہ تھا کہ پندرہ منٹ کے لئے ہٹا دو تو یہ بانٹنے والے لوگ ہیں اس پر تو ان کے خلاف مقدمہ ہونا چاہیتا سزا انہی چاہیتے وہی کہتا اگین پھر اسی جگہ پہ آ جاؤں گا بلکل یہ بھڑکاؤ بات ہے نفرت بات ہے اور اس کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے لیکن انہی کے پیچھے اتنی مسلمانوں کی بھیڑ بھی تو کھڑی ہوتی ہے وہ خوش آپ اگر یہ سمجھیں گے کہ یہ مسلمانوں کی سوچ ایسی ہے چند ہزار یا چند سو لوگوں کی بھیڑ کو دیکھ کر کے سیٹیاں سن کر ان کی خوشی کو دیکھ کر تو میں ایک بات پوچھوں آپ سے یوپی میں آئے تھے چناؤ لڑنے کے لئے کتنا پرسنٹ ووٹ ملے نہیں ملے لوگوں نے اپنا نیتہ نہیں مانتے ہیں میں پورے اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں اب یہ ٹھیک ہے کہ وہ موقع ملوا ہے ان کو بولنے کا اور بولی کا بول کر فائدہ اٹھاتے وہ ابھی کھڑے ہوئے تھے تلنگانہ کے چناؤوں میں اتنے زور شور کے ساتھ حضر آدھات کہا کہیں اٹھ دلوا سکے اسے ہم تو بہت پہلے سن سے کہہ رہے ہیں بھئی آپ وہ مانتے نہیں سنتے نہیں اس پر ان کے بیان اتنے بھڑکاؤ ہوتے ہیں نامناسب بیان ہوتے ہیں بلکل نامناسب انبیرابل ہوتے ہیں بلکل انبیرابل ہوتے ہیں کئی سارے بیان آپ کہیں کہ مسلمانوں کو اویسی آپ کے بیانوں کو تھوڑا سائیڈ میں کر دینا چاہیے بچ کے رہنا چاہیے ہاں ہاں ہم کہتے ہیں کئی باتیں بہت اچھی بھی کرتے ہیں اور جو اچھی بات ہے اس کو اچھا کہا جانا چاہیے اس کو بھی میں تعریف کرنا چاہتا ہوں اور کئی باتیں بہت بہت ہی نامناسب ہوتی جو نامناسب اس کو کیسے مناسب کہا جا سکتا ہے کبھی نہیں کہا جا سکتا آپ نے ذر کہا کہ اسدودین ویسی کی پولٹیکس یا ان کی جو سوچ ہے وہ مسلمان پسند نہیں کر رہا اس لئے ان کو چناو میں جیت نہیں مل رہی میں دوسری بات کہہ رہا اس کو دوسری طرح سے میں نے کہا وہ یہی ہے کہ اگر سب مسجد آپ نے کہا لوگ خوش ہوتے ہیں مسلمان سب جب وہ یہ بات کہتا ہے پندرہ منٹ کے لئے ہٹا دو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ ہندو جو ہے اس کو ہم دیکھ لیں گے تو رضا کار انہیں یہی سب تو کیا تھا ہیدر آباد کا وہ پرانا قصہ ہے تو یہ تو مسلمانوں وہ ہندووں کے خلاف نہیں بولنا ہے ہم یہ کہہ دیں مسلمانوں کے خلاف ہے مسلمان اس ملک میں رہنے کا فیصلہ کیا مسلمان نے تو وہ کسی فوج کی وجہ سے نہیں کیا ہے اپنے ہندو بھائیوں کی وجہ سے کیا ان کے ساتھ رہنے کیا ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ کا برائی میں ہماری برائی ہے آپ کی اچھائی میں ہماری اچھائی ہے یہ ملک ہمارا ہے ہمارے کا مطلب یہ نہیں مسلمانوں کا ملک ہے یہ ہمارا اور آپ کا جوائنٹ جوائنٹ اسٹ ہے ہماری یہ اسٹ ہے ہمارے پاس جو ہمارے مالک آپ کے ساجہ ذمہ داری ہے بھائی تم بہت بہادر بنتے ہو تو چلے جاؤ نا چین دونوں سے مسئلہ اٹھا رہے ہو جاؤ نا کون منہ کرتا یہ بات نہیں سر اگر مسلمان جو پارٹیشن کے وقت ادھر رہا اور اس نے اس دیش کو چنا کہ ہم ہندو بھائیوں کے ساتھ رہیں گے تو اس نے یہ تیہ بھی کیا تھا کہ ہم یہاں پر اسلامی راستر یہ نہیں بن رہا ہے تو ہم سمیدھان کے حساب سے چلیں اور ہم سب کچھ برابری سے چلیں پھر مسلمان کو پرسنل لوگ کیوں چاہیے یہ سوال سب جگہ آتا ہے بہت مرتبہ اس سوال کے ساتھ ہم یہاں ساتھ رہتے ہیں زبردستی کسی کے نہیں چلے گی یہ ہمارا دونوں کا ساجہ عظم ہونا چاہیے عظم کہتا ہے یعنی نشچے ہونا چاہے زبردستی کسی کے نہیں چلے گی ٹھیک ہے نا اب یہاں بات آتی ہے کہ ہم اپنی طور طریقے جو ہمارے اپنے ہمیں ان کے اوپر باقی رہنے دیا جائے اور ملک کے جو طور طریقے ہیں چلانے کے ملک میں چلنے کے جنرل ایشوز جو ہیں اس میں یہ بھی کہتے ہیں بھئی یہاں ہاتھ کٹنے کی نوبت آئی کہ وہاں تو تم جنرل میں چلے جاؤ گے بھئی ہم تو یہ کہتے ہیں پورا کہ کیوں کہ چوری چکاری کا معاملہ صرف مسلمان کا مسلمان کے ساتھ نہیں ہے لیکن شادی بیعہ کا معاملہ تو مسلمان کا مسلمان کے ساتھ ہے تو اس لئے شادی بیعہ وراست فلا فلا اس میں آپ ہمیں آزاد رہنے دیجئے ہم آپس میں جو ہمارے قرآن نے ہماری شریعت نے ہم کو دیا ہے ایک اور بات ہے کانسٹوٹیوشن نے یہ گارنٹی دی ہے اس لئے ہم لوگوں نے چوز کیا آسانی سے یہ گارنٹی دی ہے کہ دھارمت معاملوں میں سب کو اپنی ماننی تاؤں کا مطابق زندگی گزارنے کا آزادی ملے گی جب آزادی ملے گی تو کریمنل ایشیوز پر لوگوں نے کہا نہیں یہ تو پھر تو بلکل ہی ہو جائے گا کھیل بن جائے گا اچھا بھی تو میں نہیں لگتا ہے لیکن مجھ ابھی بھی لگتا ہے کہ اس کو کیا جانا چاہیے تھا اور کیا جا سکتا ہے لیکن میں اگری کرتا ہوں ڈس اگری منٹ کے اب آپ برابری کے نام پر آزادی کی بات کرتے ہیں جو انہوں نے کہا ہمارے موڈی جی نے بہت اچھی بات کہ ایک ملک اور دو ویدھان انہی کی پارٹی نے ابھی تک یونیفارم سیویل کورٹ بنایا ہے جہاں بنا ہے وہاں ٹرائبلز کو چھوٹ مل گئی یہ ساری تو دو ویدھان تو ابھی بھی ہیں مسلمان ہی کے معاملے میں دو ویدھان نظر آتے ہیں دوسروں کے معاملے میں نظر نہیں آتے اس کے علاوہ بہت ساری پرابلم سے آپ نے کہا جیسے شریعہ کے حزاب سے مالی جو چوری کرتا تو اس کے ہاں کار دینا چاہیے چاہیے چونکہ دوسروں سے بھی انٹر کنیکٹڈ معاملہ کہ چوری تو کہیں بھی ہو سکتی ہے اس لئے اس کو یہاں نہیں لاغو کیا گیا اور چھوڑا گیا میرا سب کے لئے سزائے موت ہونی چاہیے ریب کی سزا تو سزائے موت ہونی ہی چاہیے اس سے کم بلکل نہیں ہونا چاہیے پتہ نہیں کتنے مجھے تو لگتا کہ نہ کے برابر ہوں گے جو مسلمان چار شادی کرتے ہوں دو بھی نہیں کرتے لیکن اس کو چھونے نہیں دیتے مطلب ایک وہ ریزنڈمنٹ ہے میری چیز میں گھوسو مت حساب ہے دوسرا اگر مان لیجی آپ چار کریں چار شادی اور ایک سے زیادہ شادی کرنے کے لیے پرمیشن ضرور دی گئی ہے لیکن اس کو پسند نہیں کیا گیا ہے میں بلکل صحیح بات میں کہہ رہا ہوں کہ مان لیجی میں کہہ رہا ہوں کہ چار شادی میں کروں گا یا میں تین طلاق دوں گا یا مہلاو کو اس طرح کے کپڑے پہننے چاہیے پھر تو گھر نہیں چلے گا اگر آپ چار بیٹے ایک کہہ میرا حساب میرے کمرے میں میرے جیسا چلے گا یہاں تو رات بر پارٹی ہوگی اور باقی تین کو کہا جائے تم بیٹھ کے پڑھائی کرو تو کہہ میں کیوں نہیں کھلنے جاؤں گا میں کیوں نہیں پارٹی نہیں اس لیے کہ ہم ایک ملک کے بادشی ہیں اور ہم نے یہ عظم کیا واہ کہ ہم اس ملک کو ایسا بنا کر چلیں کہ جس میں سب کی سہمتی ہو اور سب کی سہمتی کے ساتھ ریزنیبل چیزوں پر آگے نہیں اب اس میں مسلمانوں کی وجہ سے کہ مسلمان کہہ رہے ہیں اس لیے ہم بھی کہیں یہ ایٹیٹیوٹ ٹھیک نہیں ہے اس ایٹیٹیوٹ کو بدلنا چاہیے آپ مجھ سے کہیں کہ میں بھی ایک سے زیادہ شادی نہیں کرنی چاہیے تو میں کہتا ہوں میرے ہاں بھی پسندیدہ نہیں ہے ایک پرمیسیبل چیز ہے سپیشل کنڈیشنز میں کسی کو کوئی پرابلم میں اس کی تعریف میں اور ضرورت میں اس پرمیسین کی ضرورت میں گھنٹے بھر بحث کر سکتا ہوں بہت ساری میرے پاس دلیلے ہیں کہ یہ اچھی چیز سب کے لئے ہونی چاہیے ایسے زیادہ شادی کریں آپ بینڈ کر کے مت رکھئے پرمیسین دیجئے وہ کنڈیشن کومن لوگوں کے ساتھ بات کرتے تو بہت آسان ہوتا ہے لیکن پڑھے لکھے آدمی ہیں تو جو ہمارا جو آج کی تاریخ میں جب آپ پاپولیشن پر بات کریں گے تو ساری دنیا ڈیکلائن کا شکار ہے انڈیا بھی اگر زیادہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرے گا چائنہ کی طرح سے تو بہت ڈیکلائن ہوگا اور اب سے تیس چالیس سال کے بعد بہت نقصان میں چلے جائیں گے پورا ویسٹ پرابلم میں ہیں اس وقت پتن صاحب نے چار دن پہلے چاہ کہا ہے وہ ٹھیک ہی کہا ہے انہوں نے طریقے سجھا رہے ہیں وہ اپنے لوگوں کو میرا کہنا یہ ہے اس کے باوجود کہ میں پاپولیشن کنٹرول پر ایک الگ سبجیکٹ ہے اس کے اوپر بہت کچھ بات کر سکت نہیں لیکن آپ نے جو سوال اٹھایا ہے وہ بھی عجیب ہے ایک آدمی ایک عورت ایک مرد ایک ساتھ رہے تو کتنے بچے ہوں گے اور ایک آدمی دو عورتوں یا تین عورتوں یا چار عورتوں کے ساتھ رہے تو کتنے بچے ہوں گے تو بلکل سیدھی سیدھی بات لگتی ہے کہ جہاں چار ہیں مہزادہ ہوں گے یہی لگتا ہے نا اور یہی لوگ سمجھتے ہیں آپ بھی یہی سمجھتے ہیں نہیں میں نہیں سمجھتے ہیں میں کہہ رہا ہوں پروبیبلیٹی زیادہ ہے کہ اگر چار لوگ ہوں گے چار مہلائیں نہیں اس کے اوپر تو سائنٹیفک چیز ہے ایک بات ہے عورت کے حق کی برابری کی اس لحاظ سے بہت ساری بحث کری جا سکتی ہے یعنی جنڈر ایک والیٹی کی بات کرتے نا بہت ساری بات کر سکتے جو ہمیں بھی لگے گا یہ ریزنیبل بات کہہ رہے ہیں ایک مرد کے پاس دو عورتیں ہیں تو ایک عورت کے پاس دو مرد کیوں نہیں ہوں کہ یہ کہہ رہا تھا کہ جو چار شادی ہے اس کی اگر آپ یہ کہیں گے کہ سپیشل کنڈیشن اگر ہوں اس سے پاپولیشن بلکل نہیں بڑھتی ایک اور بات بتاؤ میں کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں سپیشل کنڈیشن کی بار بار میں کہہ رہا ہوں نہیں سپیشل کنڈیشن ہم لوگ ساتھ رہتے ہیں میڈل ایج کرائیسز ہو گئے آپ نے کہا دو لوگ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے تیسرے کو یا تو شادی کے بغیر رہیں گے جو کیا کہتے ہیں اس کو live relationship مجھے یا چورو کی طرح ملیں گے live relationship تو چلو پھر بھی declared ہو جاتی لوگوں کو پڑوسی کو معلوم جاتا ہے دو لوگ live میں رہ رہے یہ ہو جائے گا تو دونوں میں سے کسی نہ کسی ایک عورت کا حق مارا جائے گا ایک بات یہ ہوتی ہے دوسری problem یہ ہوتی ہے کہ آپ بہت اچھے آدمی ہیں دونوں میں کوئی خاص problem نہیں ہے تو انہوں کو الگ ہونا ہے اب الگ ہو گئے بچوں کا ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا اب اس کے بعد پھر کریں گے ٹھیک ہے ایک اور طریقہ لوگوں نے کیا میں اس کے بہت خلاف ہو سا اپنے آپ کو مسلمان ڈیکلیئر کر لیتے مسیوس کرتے جو مسلمانوں کو ایک ایک اگریمنٹ کے تحت ایک چیز حاصل ہے کہ وہ ایک سے زیادہ شادی کر سکتا ہے اس کا استعمال بہت سارے ہمارے ہندو بھائی کر لیتے ہیں اس طرح کہ اپنے آپ کو ٹیکنیکل مسلمان ڈیکلیئر کر لیتے ہوتے ہوتے کچھ نہیں اس کے خلاف کام کرنا چاہیے مل کے آپ بھی ہم بھی یہ نہیں چلے گا یہ تو آپ نے ناجائز طریقے سے آپ نے انٹری لے لی اور اس کا فائدہ اٹھا لیا یہ فائدہ آپ کہہ رہے تھے سب کر لیں چار شادی کرنے دیجئے تو پھر 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 اسلام میں آیا دو شادی کر لیں آپ جو یہ پوائنٹ کہہ رہے سر میں اس پہ لوٹتا ہوں آپ نے کہا کہ میڈل ایج کرائیس ہے اور اس میں مان لیجئے آپ کسی کے ساتھ لیو میں رہیں یا باہر اس سے ملیں اور اس لئے بہتر ہے کہ آپ دوسری یا تیسری شادی کر لیں تو جس کو اتنی کرائیس ہو رہی آپ کو لگ رہا وہ دو شادی کر پھر رک جائے گا اس کو پھر کرائیس ہو گی دو سال چار سال بعد اس سے من بڑھ جائے گا پھر چوتے سے بڑھ تلاش یہ کوئی سلیوشن نہیں کہ آپ کی اچھائیں نہیں سنبھل رہی تو آپ شادی پہ شادی کرتے جائیں اچھا کا سوال نہیں یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں تو ان چیزوں میں آدمی جب جائیں گے بات ہوگی آپ اسی کے اوپر پوری بڑکاسٹ رکھے نا میں بتاؤں گا تیاری کے ساتھ ہوں ہمارے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہوا ہے ہم نے ایک ایگریمنٹ کے تحت انڈیا کو چوس کیا ہے اور سویدان بنا ہے ہمارے ساتھ کون سا ایگریمنٹ ہوا ہم سویدان کو ایک ایگریمنٹ سمجھتے ہم سمجھتے ہیں یہ ایگریمنٹ ہے ہم لوگوں نے تیع کیا کہ ہم اس طرح سے رہیں گے ہمارے مذہبی آزادی ہوگی فلاں ہوگا فلاں ہوگا یہ سب ہمیں ہمارے constitution نے guarantee دی ہمارے constitution نے ہم کو سب انڈیا کو guarantee دی ہے جب بھارت کا بٹوارہ ہوا 1947 میں اور یہ ہوا کہ پاکستان ایک دھرم کے آدھار پر راشت بن رہا ہے تو جن مسلمانوں نے بھارت میں رہنے کا چنہ 1947 میں تو سمیدان بنا ہی نہیں تھا تو آپ نے کون سا agreement کیا تھا وہ جو بھارت کے founders تھے انہوں نے جو guarantee دی تھی جو کہا تھا جو بات ہوئی تھی اسی کی روشنی میں یہ سمیدان بھی بنایا ہے انہی اتنی ہسٹری پڑی مجھے تو کہیں نہیں دیکھتا کہ کسی نے کہا ہو کہ آپ پرسنل law کی بات کر رہے ہیں میں مذہب کی بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ کہتے ہیں قرآن سے چلے گا دیش یا سمیدان سے چلے گا یہ موٹا موٹا سوال ہوتا ہے اسی کا تھوڑا دیٹیل ورجن میں آپ بات کر رہے ہیں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے میری مذہبی آزادی نہیں رہے گی تو میں سمجھتا ہوں یہ سویدان کی جو مول بھاونہ ہے جس نے اس دیش کو ایک ستر میں جوڑا ہے اس کے خلاف ہے ایک میجر میجریٹورین جو اپروچ ہے اس سے بچنا چاہیے چیزوں کے بارے میری سمجھ یہ سر کہ 1947 میں جب دیش بٹا تو ایک چیز بڑی کلیر تھی کہ جن کو صرف قرآن کے حساب سے چلنا ہے وہ پاکستان چلے جائے جن کو لگتا ہے کہ وہ یہاں رہیں گے یہاں کا جو قانون بنے گا اس کے حساب سے چلنا ہو ایک یہاں قرآن کے حساب سے چلنا ہوتا تو یہاں سب کے لئے برابر نیم ہوگا یہ سب کو پتا تھا یہاں کو دو حصوں میں بٹا گیا ہے ایک وہ جو ملک کے لئے ہمارا آئین بنائے اسی آئین نے ہم کو اسی سویدھان نے ہم کو اپنے دھرم کے مطابق زندگی گزارنے کا حق دیا ہے اب یہاں انٹرپٹیشن ہے ایک انٹرپٹیشن یہ ہے کہ تمہارا آپ نے کہا یہاں دو حصے بنیں ایک آپ نے کہا ایک آئین بنی دوسرا حصہ کون زیادہ اسی آئین نے ہم کو ہمارے دھرم کے مطابق زندگی گزارنے کا کیا تھا لیگیوں نے یہ پروپیگنڈا چلایا بہت زور سے چلایا آج اسی بات کو یہ لوگ کہہ رہے ہیں جو سڑک پہ گھومتے ہیں کہ جو لوگ یہاں رہیں گے رہ جائیں گے جو یہاں رہنے کا فیصلہ کریں گے ان کے ساتھ یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا تو کہا گیا نہ یہ ہوگا نہ یہ ہوگا نہ یہ ہوگا ہم ہونے نہیں دیں گے اس میں میرے دادا آگے آگے تھے مولانا حسین احمد مدنی انہوں نے کتاب لکھی باقی دا کمپوزیٹ نیشنالزم ان اسلام متحدہ اردو میں اس کا نام متحدہ قومیت اور اسلام کمپوزیٹ نیشنالزم جو ہے آپ اس کمپوزیٹ کلچر کو کمپوزیٹ نیشنالزم کو اس کمپوزیٹ آئیڈیا آف انڈیا کو مول بھاونہ کو یکتر فتور توڑنا چاہتے ہیں یہ اجت نہیں دیش کے لئے اجت نہیں آپ اس میں جو پرابلم ہے ریال جنیون پرابلم ہے اس پریسنل لاؤس سوسائیٹی کو ہندو سوسائیٹی کو ہمارے بھائیوں کو بڑے بھائیوں کو اس کو ہمیں بھی ایڈرس کرنا چاہیے اور سیریسلی اس کے اوپر بات کرنی چاہیے سر آپ کو واقعی لگتا ہے کہ ہندووں کو پرسنل لاؤس سے کوئی دکت ہے آپ چار شادی کریں گے ہندو کو کیا دکت ہوگی آپ تین طلاق مان مت کھڑا کیجئے دونوں چیزیں allow ضرور ہیں لیکن ضرور ہی بلکل نہیں بلکہ طلاق کو بہت برا سمجھا گیا طلاق ہی کو برا سمجھا گیا طلاق کو ناپسند چیز نہیں مانی گئی تو آپ ساری بات کہی ہے لیکن اس کو اس طرح مت میں اس لئے یہ کہ رہا ہوں سر کہ آپ پڑے لکھے اسلام سکولر سارو جنگ بنج پہ یہ کہ تلاق کو پسند نہیں کیا گیا چار شادیاں پسند نہیں کی گئی ہیں لیکن بڑا ورگ اسی چیزوں کو پکڑ کے بیٹھا میں اس لئے کہ رہا اگر ہمارے بڑے بھائی یہی میں کہ رہا ہوں اگر مسلمانوں میں یہی میں کہتا ہوں تلاق کے بارے میں بھی بغیر تلاق دیئے چھوڑ دینے کے بارے میں بھی سمجھ رہے ہیں آپ جن کو تلاق دینے کا آپشن انہوں نے تلاق دی دی جن کو تلاق دینے کا آپشن نہیں انہوں نے ویسی چھوڑ دیا لگا رکھا ہے بس پڑی بھی عورت یہ سارے درموں میں یہی میں کہہ رہا ہوں پر آپ ایک سے زیادہ عورتوں کے ساتھ ریلیشنشپ لیے جانے کے ڈیٹا کو دیکھ ایک مرتبہ مسلمان مسلمانوں میں یہ پروبلم کھڑی ہو گئی کہ وہ سسرے جو ہیں میں سسرے جس لئے استعمال کر رہا وہ ایک سے زیادہ شادیاں کر کے بیٹھے بہیں تو ذرا سا ڈیٹا تو نکال لیجئے ایک سے زیادہ عورتوں کے ساتھ رہے کون رہا ہے پرسنٹیج میں نکال لیجئے اور مسلم پرسنل اللہ جمعیت علمہ کا بنایا ہوئے ڈیٹا نہیں ہے جو نیشنل اسٹیٹسٹکس ہیں سارے کر دیا جب نہ ہندوؤں کے لیے وہ پرابلم ہے نہ مسلمانوں کے لیے پرابلم ہے تو پر پرابلم کہاں ہے جو چیزیں پرابلم ہیں اس کے بارے میں بات کر لیجئے قانون بنا دیا نہیں وہ پرابلم ہے آپ نے کہا وہ ہندوؤں کو اس سے جو پرابلم نہیں ہے پرابلم کہاں وہ دیش میں جو سمانتہ کا قانون ہے اگر وہ سمانتہ نہ ہونے کی وجہ سے سوسائیٹی کے لیے بڑی پرابلم کھڑی ہو گئی ہو چاہے مسلم سوسائیٹی کے لیے ہوئی ہو چونکہ وہ انڈیا کے حصہ ہے اب اگر کسی میں بیماری چلے گی پولیو بیماری چلے مسلمانوں کو کرنے ہی لگے ایک سے زیادہ شادیاں ادھر چھوڑ دیتے تو وہ عورت بیچاری خاتون وہ کہاں جائے گی بیچاری وہ پھر انڈیا کے لیے ہی پرابلم ہے تو بھائی پرابلم جس چیز سے ہوگی اس کو ضرور ٹھیک کیا جانا چاہے بیچاری یہ سوچنے والے مدنی صاحب پرابلم نہیں ہے نہ ہندو کے لیے پرابلم ہے نہ مسلمان کے لیے نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہے مسلمان میں کوئی پرابلم نہیں میں آپ شبد یاد دلاؤ ہوں اگر ہمارے ہندو بھائیوں کو پرسنل لاؤ سے پرابلم ہوگی تب میں کہا ہندو کو پرسنل لاؤ سے کیا پرابلم ہوگی یہ میرا پرسنل وہی آجاتا ہے اچھا ہے دیکھئے سپرفیشیل نہیں ہونا چاہیے تو آپ کے سوال سے کوئی بھی پرابلم نہیں ہو کوئی آپ پتی نہیں اور ہمارا مقصد یہ یہ جب discussion ہوگا باتیں نکلیں گی اور آپ جیسے لوگوں کو سنیں گے تو کئی چیزیں دماغ میں کلیر بھی ہوں گی جب ہم کہہ رہے کہ مسلمان کو کوئی بھی چیز پکڑ کر اس نے بیٹھی اور اس کو چھوڑنے میں دکھت ہے تو اس میں پھر وقف قانون بھی آجاتا ہے اور جو وقف کا قانون ہے اس کو لے کر ابھی کی سرکار تو یہ کہہ رہی کہ ہم تو اس کو amendment جو لائے ہیں وہ ہم کریں گے کیا آپ کو لگتا ہے اس amendment سے کوئی دکھت ہے اور وقف قانون کیا ہونا چاہی دکھت ہے اس میں پہلے یہی بات دیکھ لینی ہے کہ یہ وقف ہے کیا بھارت میں اور بھارت میں رہنے والے لوگوں کے جتنے دھرموں کے لوگ ہیں سب میں دان کرنے کی دان دینے کی بہت بہت شوق ہے لوگوں دان دیتے ہیں بڑے بڑے دان دیتے ہر جگہ ہر دھرم میں لوگ موجود ہیں تو دان میں دیوی چیزیں منیجز کیسے کری جائیں گے ایسا ہوتا ہے جس چیز کا کوئی مالک نہیں ہوتا ہے وہ چیز کی طرف لوگوں کی توجہ کم ہوتی ہے لوٹ خصوٹ شروع ہو جاتی ہے آج کی تاریخ میں زمین وں کی ویلو بہت بڑھ گئی تو منیجمنٹ کا سوال ہم ابھی بھی یہ کہتے کہ جو پریزنٹ منیجمنٹ کا سسٹم ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ایس جی پی سی کی طرح ہونا چاہیے شروع منی گردوارہ پربند کمیٹی کو جیسے بنایا جاتا ہے اسی طرح سے وق بورڈوں کو بنایا جانا چاہیے ہوتا کیا ہے کیسے بنتا ہے اسٹیٹ کی گورنمنٹ اپنی مرضی کے لوگوں کو بٹھا لیتی ہے جو آئے گا اپنی مرضی کے لوگوں کو بٹھا لے گا کون لوگ ہوتے ہیں جو پولیٹیکل پارٹیز کے میمبر ہوتے ہیں ان کے ورکرس ہوتے ہیں ان میں سے جو ان کی پسند کا ہوتا ہے منیسٹر صاحب کے اس کو لاکے بٹھا دیتے ہیں اس کے قابلیت ہو یا نہ ہو اس لائن کا آدمی ہو یا نہ ہو ان کی پسند کا آدمی ہوگا اس لائے کے بٹھا لیں گے اب ہوتا کیا ہے کہ وہ جو ان کا وہ چن رہے ہیں سیلیکٹ کر رہے ہیں الیکٹ نہیں ہو رہا ہے سیلیکٹ ہو کر کے آ رہے ہیں زیادہ تر لوگ ایک دو ممبر ایسے ہیں جو متولی ہوگرہ کہاں سے سیلیکٹ ہو کر کر آتے ہیں وہ بھی اس الیکٹ ہو کر کر آتے ہیں وہ بھی اس قانون کی یہ جو نائنٹی فائیو اور دو ہزار تیرہ میں سب ہوا ہے تو میرا کہنا یہ ہے کہ یہ یہ جو خیال ہے کہ یہ کسی اور کی چیز ہے اور اس پر یہ قبضہ کر رہے ہیں اب جیسے ایک بہت بڑا بھرانتی پھیلائی جا رہی ہے کہ وہ وقف ٹریبنل ہوتا ہے وقف ٹریبنل ہوتا کون ایک جو ڈسٹک جج ہے وہ ہوتا ہے دو اور لوگ جوڑے جاتے ہیں اس کے ساتھ اس سے وقف ٹریبنل بن جاتا ہے اب ڈسٹک جج کے اوپر بھروسہ نہیں کرے گا انڈیا انڈیا کے لوگ تو کس کے اوپر بھروسہ کریں گے جوڈیشیل آفیسر ہے وہ زلے کا زل اچھا ہم یہ کہتے ہیں اس کے لئے اپیل کا سسٹم اب میرے دو چار پرشن تیار ہو گئے میں آپ کو معلوم ہے اچھی تیاری کے ساتھ میں جتنا سن رہا ہوں ہوتنے سے میرے پرشن آ رہے ہیں کہ آپ نے کہا کہ ڈسٹرک جج پر اگر انسان بھروسہ نہیں کرے گا تو کس پہ کرے گا وہ دو لوگ جو جڑتے ہیں وہ دونوں اگر میں گلت نہیں تو مسلمان ہوتے ہیں لیکن ہوتے ہیں وہ بھی گورنمنٹ کے لوگ ہاں میرے پاس مجھے نہیں بنا سکتے لیکن ہوتے مسلمان نہیں تو جب ڈسٹرک جج پہ اتنا ہی بھروسہ ہے تو وہ دو مسلمان کیوں جوڑتے ہیں ہندو کا ٹریبنل تو نہیں دیکھئے ٹریبنل اس میں بھی آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ٹریبنل کا تھوڑی دیر کم نے مان لیا کہ اس میں کسی جوڈیشیل آفیسر کے ساتھ دو آدمیوں کو جوڑا جاتا ہے وہ بھی جوڈیشیل بیک گراؤنڈ کے ہوتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ وہ وہ کہیں سے کسی خانسامہ کو پکڑ کے لے آئیں گے اور اسے بنا دیں گے لیکن ہوتے مسلمان مسلمانوں کی پروپرٹی ہے مسلمانوں کا وہ یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ وقف کو پہلے وقف کی اس کو تو سمجھ ہے اچھا آپ یہ دیکھ رہے ہیں جو سترہ بائیس بائیس ایسے الگ الگ سینٹرل وقف کے سینٹرل لیجسلیشن کے تحت بنائے گئے ہندو بھائیوں کے جو الگ الگ مندروں کے ٹرسٹ ہیں ان ٹرسٹ کے جب جو ایکٹ ہیں ان کو دیکھئے اور اس سے کمپیر کیجئے ہندو بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جو آپ اس بات پہ آ رہے ہیں وہی میں ارز کرنا چاہتا ہوں بہت ساری چیزیں اس میں ایسی ملی بھی ہیں جس میں جو وقف بوٹ کو بھی نہیں ملی بھی ہے ہندو ٹریبونل سکھ ٹریبونل اور عیسائی ٹریبونل کیا آپ نے سنا ہندو کی کوئی دان کی گئی زمین اگر اس میں کوئی بیواد ہوتا ہے تو وہ نارمل جگہ جاتا ہے مسلمان کی دان کی ہوئی زمین وقف ٹریبونل میں کیوں جانی چاہیے اور اس میں دو مسلمان کیوں بیٹھنے چاہیے بھائی یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ لگاتار ایسے واقعات ہوئے ہیں لگاتار کہ لوگوں کو انصاف نہیں ملا ہے تو یہ ایک پروویزن رکھا گیا ہو جائے گا بلکت صحیح بات اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ وقف ٹریبونل کو ختم کر جو سب کے لئے نیم ایسے ہونا چاہیے اس میں کیا غلط ہے بہت ساری چیزیں ہوں گی بہت ساری غلط چیزیں ہیں اس میں نمبر ایک یہ کہ ڈیلے ہوتا ہے وہی میں کہہ چاہیے ایک تو آپ جوڈی شریف پر بحث شروع ہو جائے گی پھر ابھی وقف ٹریبونل ہونے کے باوجود ڈیلے ہوتا ہے ہوتا بھی ہے اور نہیں بھی ہوتا دونوں بات ہوتی سار اس میں بھی پھر وہی سنٹیمنٹ آتا ہے مسلمان کو ہر چیز ملی کیوں ہے اور اس کو سارے لوگ جس طرح سے کیس لڑ رہے ہیں ہم بھی لڑیں گے اور ہم کو وقف ٹریبونل نہیں چاہیے آٹا ہو اس کو سب کا برابری کا حصہ رہے گا ہم تو کہہ رہے ہیں ہم کمزور ہیں تو آپ سے زیادہ کمزور پارسی ہیں جین ہیں ہیسائی ہیں ہم تو ایجوکیشن میں اس کے حساب سے ہم دلی تو زیادہ پیچھ ہیں تو ہماری پوری طاقت ایجوکیشن پر لگنی چاہیے میں یہ کہہ رہا تھا کہ پرائیم مینیسٹر ہیں ہمارے موڈی جی تو ان کو اور زیادہ سپیشل دینا چاہیے سر وقف ٹریبونل آپ کی ایجوکیشن کی در تھوڑی بڑھا دے گا ہاں نہیں میں ایک بات کہہ رہا ہوں کمزور کمزوری کی بات کہہ رہا ہوں نہیں کمزور تو اور بھی دھرم ہے سر وہ کہیں گا ہمارا بھی ٹریبونل بناؤ پھر ہم بنانا چاہیے اس میں کیا پرابلم ہے سر ایسے دیش نہیں چلے گا میرا ٹریبونل لالک نہیں یہ جو نہیں چلے گا کا جو ایٹیٹیوڈ ہے اس کے بجائے اگر کہیں کوئی پرابلم ہے تو اس کو سول کیا جانا چاہیے پرابلم کے ساتھ سب کو ایک اس سے ہاک دیں گے ایک ڈنڈے سے ایک ڈنڈے سے مت ہاک دیں گے یہ سلیوشن توڑے ہوا کہ ہم چار شادی نہیں چھوڑیں گے تم سب چار شادی شروع کر دو ہم تین طلاق نہیں چھوڑیں گے تم سب تین طلاق شروع کر دو ہم وقف ٹربونل نہیں چھوڑیں گے باقی سب کبھی ٹربونل بنا دو ایسا سیکیولر دیش کیا اس میں یہ ویبستہ ہو سکتی ہے کیا یہ سمیدھانی ویبستہ ہو سکتی دیکھیں جو آپ کے ویور ہیں ان کو لگے گا ہاں بھئی آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے لیکن جب آپ مول بھاؤنہ کی طرف جائیں گے تو بھاؤنہ جوڑنے کی ہے دیش کو جوڑنے کی ہے توڑنے کی نہیں ہے وقف کی بھی چانام ہے نماز کی جگہ بھی سب کی ایک ہونی چاہیے تو یہ ایسا ہے آپ چیزوں کو مکس بت کیجئے آپ مکس کر رہے ہیں اگر صرف ٹریبنل وقف کی بات کریں گے تو میں آپ بتاؤں گا کتنی ساری عقاف میں کیا کیا نقصان ہوا ہے سر اس کو سن کے فیلنگ یہ آتی ہے جو زیاد لوگ کئی بار سوشل میڈیا پر لکھتے بھی ہیں کہ مسلمان نے بھارت کو چُنا لیکن اس نے یہ کہ ہم رہیں گے بھارت میں لیکن یہ حساب سارا ہمارا چلے گا ہمارا کیسے چلا ہے ہم وقت ٹریبنل نہیں چھوڑیں گے ہم کتنی شکایتیں ہیں آپ بتائیے مسلمان آپ کہہ رہے ہیں پڑھا لکھا نہیں آپ کہہ رہے ہیں مسلمان بری عالت میں سب سے کمزور ہے مسلمان آپ کہہ رہے ہیں کہ کمزور ہے مسلمان کتنا گریب ہیں سچر کمیٹی کی ریپورٹ بتا چکی ہے ایسے میں کیسے مسلمان اتنی زمین دان کر دے رہا ہے آپ کو کس وجہ سے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بہت زیادہ ہے اور یہ ہونا نہیں چاہیے تھا نہیں ہونا چاہیے اس میں آروپ یہی لگتا ہے کہ ہر زمین کہہ دی جاتی کہ یہ وقف کی ہے اس لئے زمین بڑھ رہی ہے یہ سمبھو نہیں ہے گریب آبادی اتنی زمین جو کھانی پارا سر کیا فیکٹ ہے آپ میرے حساب سے تیسری سب سے زیادہ برکس کے پاس ہے ورنہ صرف تامل نادو اور صرف آندھرا دو جگہوں کے جو دو بڑے مندر ہیں انہی کے پاس سات لاکھ نو لاکھ ایک 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 زمین ان کے اوقاف میں ہے یعنی ان کے جو دیوست آلم ہے اس میں بتانے لگیں آپ یہ بتانے لگیں میرے لئے تو بہت شرم کی بات ہے کہ ہم اس طرح بتانے لگیں ہم صرف اتنی بات کہتے ہیں کہ جس زمین پر ہاتھ رکھ دیا وہ زمین وقف کی ہو جائے گی کوئی آ کر کہ کہنے لگوں یہ وقف کی زمین ہے اور آپ کو اتنا کہنے سے آپ کے لئے اس کو ثابت کرنا مشکل ہو جائے ٹریبنل میں چلا گیا یعنی پڑوسی ملک کا ٹریبنل ہے وہ عجیب سی بات ہے مطلب ایک ایسا بیانیاں ایک ایسا statement تیار کر لیا جاتا ہے جس پر سب لوگ یقین کر لیتے ہیں پانچ مثال ایسی دیجئے جہاں ایسا کیا گیا اور اس میں وہ کامیاب ہو گئے ہم تو اپنی بچانے کی فکر کر رہے ہیں آپ کے سامنے یہ چنتہ کھڑی کر دی گئی ہے اور آپ نے اس کو یقین کر لیا ہے ابھی ہائی کوٹ کے ایک جج نے بھی کہا ان کا بڑا ویڈیو وائرل بھی جہاں بھی کہو گے وقت کی زمین ایسا وہ بھی اگر آپ پورا سنیں گے پورا کیس دیکھیں گے تو یہ مطلب نہیں جو آپ سب بتا رہے ہیں مجھے دوسرا مطلب تھا ان کا وہ پورے کیس میں جھنجلا کر کہ یہ نہیں لائیں یہ میں کہہ رہا ہوں سسٹم موجود ہے آپ یہ نہیں لائیں گے یہ نہیں لائیں گے تو سپریم کورٹ میں گر جائے گا ایسا کچھ نہیں ہو کہ قبضہ کر لے گا آپ پوری ریسرچ تو کر لی اس کے اوپر میں بتا رہا ہوں سر ریسرچ کر کے آپ کو بتا رہے ہیں کتنی خبریں چلی پورے گاؤں کو باقفی پر ریسرچ نہیں ہوتی مندر پندرہ سو ساتھ کہ دیا گیا کہ دینے سے وہ ہو جائے گا کہ دینے سے نہیں ہوگا اور اب تک اس ملک میں ہمارے اس دیش میں پچھلے پچھتر سالوں میں کتنی جگہ ایسی ہیں جو کہہ کر کے لے لی گئی ہوں گی چلو ٹھیک مان لیں ہم نے چار اکڑ زمین کے بارے میں آپ یہ صد کرئے کسی ایک کیس کے بارے میں کہ وہ زمین کسی اور کی تھی اور ٹریبنل نے غلط فیصلہ کر کے دے دیا اور سپنیم کورٹ ہائی کورٹ نے بھی اس کو فری ہنڈ دے دیا کہ ٹریبنل کا فیصلہ تو ہم بات نہیں سمجھداری کی بات نہیں چاہیے کہ جو ایک پرسیپشن بن گیا ملک میں آپ اپنے سوالوں کے ذریعے اسی پرسیپشن کو اور مضبو میں تو سوالوں کے ذریعے آپ کو موقع دے رہا پرسیپشن توڑی ہے میں یہ کہہ رہا ہوں مان لیجئے مندل صاحب کہ کئی ایسی خبریں کوڑ جائے گا سپریم کوڑ جائے گا گر جائے گا لیکن ایک سیدھا سا ادھارن پوچھتا ہوں میں ایک سمپل آدمی مان لیجئے میری ایک property ہے اس کے بعد میں ٹریبونل دوڑوں ہائی کوٹ دوڑوں سپریم کوٹ دوڑوں اس میں جو ہے وہ پیسہ خرچوں آدھار ہوگا کہنے بات ایک بات بتائیے اگر یہ تھوڑی دیر کوئی مان لیجئے جنرل ختم ہو گیا کہنے والوں کو موقع تو پھر بھی ہوگا بتانا تو پڑے گا یہ میری زمین ہے میرا کاغذ ہے یہ کہہ دینے کے بعد یہ وقف کی property ہے ٹریبونل جانا یہ سسٹم الگ ہے آپ کے ڈسٹک میں ہے تو یہ عجیب سی بات ہے کہ یہ جو ایک ریزنیویل سی بات ہے اس کو آپ ماننے کو تیار نہیں ہے یا لوگ ماننے کو تیار ہیں کچھ لوگ ضرور ہیں ایسے جو ماننے کو تیار نہیں ہیں تو میں کیسے سمجھاؤں گا مجھے بتائیے میں بس اتنا کہہ رہا ہوں کہ اگر ہندو وں کے لئے سکھ کے لئے عیسائیوں کے لئے پارسیوں کے لئے ایک ببستہ ہے کہ آپ کو اگر کوئی زمین دان کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے اور اگر کسی کی پر پر کچھ کلیم کر رہے ہیں تو اس کی ببستہ کیا ہوگی یہ ہی سیم ببستہ مسلمانوں کے لئے کیوں نہیں ہو سکتی اس کے لئے وقف قانون کیوں ہو چاہیے میں صرف اتنا سا پرشن پوچھ رہا ہوں ٹھیک ہے آپ کا یہ پرشن ہے تو میں یہ بات کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ ہماری کمپلینٹس ہیں کہ اوقاف کے ساتھ بہت سارا گربر اوپر کسی کے سر پر تھوپ نہیں رہا ہوں یہ بات اب میرا آپ سے سوال ہے یہ زمین کہاں ہیں کیا یہ زمین اگر وقف کی کوئی زمین وقف کی ہے اور وہ بچ جاتی ہے تو اس کے بچ جانے سے سوسائیٹی کے دوسرے حصے کو کوئی نقصان ہو رہا ہے کوئی نقصان نہیں نہیں ختم نہیں ہوئی میں کہہ رہا ہوں اس کو بچانے کا طریقہ وہی کریے جو باقی دھرم کر رہے اس کے لئے مسلمان کو الگ سے ٹریبنل اور باق فیکٹ کی کی کیا ضرورت ہے ضرورت نہیں نا وہ تو ویسے بھی بچے گی ہندو کی حساب سے سوچ رہے زیادہ میں وقف کے حساب سے سوچ رہا ہوں تو وقف تو مسلمانوں کے لئے نہیں آپ کے لئے ہے کیسے بھائی آپ کے لئے آپ میں اور میرے میں فرق کیا ہے میں تھوڑی وقف کر سکتا ہوں کیوں نہیں کر سکتا بلکل کر سکتا میں کہہ سکتا ہوں یہ زمین وقف کر دی میں نہیں آپ کی زمین ہوگی تو آپ وقف کر سکتے ہیں لیکن میں کیوں کروں گا وقف یہ ٹھیک ہے لیکن بہت کو ایک کمزور ورک کے کچھ اس کی بات دیکھئے اور ایک سسٹم سوچ سمجھ کر کے پرابلم کی وجہ سے ایسا بنایا گیا اب آپ اس کو خاص کمیونٹی کو خاص طاقت دی جا رہی ہے اس کی وجہ سے وہ جہاں چاہیں گے اکال تخت کو بھی لے لیں گے میں بس یہ چاہتا ہوں دیکھیں یہ دیش سمجھان کے آدھار پر بنا اور وہاں سب کے لئے برابری کی بات تھی تو جیسے اگر وقت فیکٹ ہے تو ویسے آپ دوسروں کے لئے بنا دیجئے اب تو ہر بات کا یہی سجاؤ دے دیتے ہیں کہیں بھی جہاں پرابلم ہو رہی اس کو سولو کرنے کے لئے تو اسپیشل چیزیں لائی جاتی ہمیشہ لائی جاتی ریپ کے لئے ہم کہہ رہے ہیں اسپیشل قانون بنائیے ہیٹ کرائیمز کے لئے ہم کہہ رہے ہیں اسپیشل قانون وہ لائیے اب ضروری نہیں ہے کہ بیس سال کے بعد اسے ریپ کا دھرم نہیں ہے نا ریپ کا دھرم نہیں ہے اس لئے منظور نہیں ہے نہیں لیکن دھرم کے آدھار پر بنا ہوا کمال کر رہے ہیں آپ ہر جتنے بھی مندروں کے انڈومنٹ ایکٹ بنائے گئے ہیں مندروں کے اوپر سرکار کا عدیگار ہے اس پہ بھی سارا سرکار کا عدیگار ہے یہی تمہیں کہنا چاہتا ہوں بڑا نیاعی کر رکھا سرکار نے اس کے بنانے کے طریقے پر سارا سرکار سرکاری کنٹرول ہے ہم آپ کر کیا سکتے مسلمان کر رہے ہیں سرکاری لوگوں کو سرکار کیا کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں کہ اس کو اور خراب کر رہے ہیں سارا ڈسٹک مجسٹیٹ کے ہاتھ میں دے دیں گے ہنڈیڈ یقین نہیں وہاں ٹریگونیل میں مجسٹیٹ 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 ایک سیکنڈ ڈسٹک مجسٹیٹ ایڈمنیسٹیٹ ایڈمنیسٹیو آفیسر ہوتا ہے سر آپ اس کو تھوڑا سا فرق کو سمجھ لی سرکاری سرکاری سوال واتس اپ یونیورسٹی نہیں سر آپ میرے سوال چونکہ آپ جواب پرفیکٹ نہیں دے پارے اس لئے اس کو واتس اپ یونیورسٹی بتا کے کمزور کر رہے یہ بھی اچھی رہی آپ پرفیکٹ جواب ہاں آپ کی پسند کا جواب نہیں ہوگا تو پرفیکٹ نہیں مطلب satisfaction جو ہے وہ درشک مجھے لگتا ہے کمنٹ میں لکھیں گے وہ پتا چلے گا لیکن موٹے طور پر جو سوال مجھے لگتا ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے چاہیے تاکہ آپ کا view پتا چلے لوگوں کو اب وقف پہ تو پتا چل گئی کہ وہ ہے آپ نے گجرات میں جب بھوکم پایا تھا تو بڑا کام کیا 2001 میں 2002 میں جب دنگے ہوئے تب بھی آپ نے بہت کام کیا تو آپ نریندر موڈی کو آج سے نہیں 2000 کے اس سمیے سے میرے خیال سے جانتے ہو تو مجھے نہیں پتا لیکن آپ نے نریندر موڈی کی فنکشننگ تب سے دیکھی ہے تب کے موڈی اور اب کے موڈی میں اور آج کے موڈی میں کمپیئر کرنی میں کمپیریزن مشکل ہوگا میرے لیے اس حساب سے میں نے کبھی سوچا نہیں یا سی ایم موڈی کا جو کاریکال باہر سے تو آپ ناغرک تو دیکھ رہے اور پی ایم موڈی کا دیکھ رہے دونوں میں کوئی فرق دیکھتا ہے مشکل ہے کہنا کافی مشکل ہے کہنا بہرحال ایک پرائم منسٹر ہونے کے بعد ایک گلوبل اپروچ ہوتی ہے انڈیا ویسے بھی گلوبل ویلیج بن گیا ہے تو چیزوں کو انڈیا میں وہ اور دنیا چھپی بھی نہیں کوئی آدمی کچھ کرے گا تو بچے گا یا اس کی سوچ اس کے ایکشنز اس کی اپروچ اگر گلوبل نہیں ہوگی تو گلوبل ایکسپٹنس بھی نہیں ہوگی تو میں زیادہ ان کو ابھی گلوبل دیکھ رہا ہوں زیادہ گلوبل اپروچ کے ساتھ چیزوں کو ڈیل کر حالکہ میں جتنا چاہتا ہوں اتنی نہیں ہے لیکن بہرحال شاید مجھے میں نے پہلے سے کچھ بہت سوچا نہیں لیکن پھر بھی سی ایم اور پی ایم کا فرق تو پتہ چلتا آپ کو موڈی پسند ہے پسند نا پسند کا کیا سوال ہے ایک آدمی کے بہت سارے کام اچھے ہوتے ہیں اور بہت سارے کام کے ساتھ بھی ہوتا ہے سیم ان کے ساتھ آپ کو اچھے کام کتنے دکھتے مدلو اگر دس میں اگر موڈی اچھے کام چھے ہیں اس طرح ملک کے لئے کئی اچھے سارے کام کی ہیں بہت سارے ہیں جیسے ان کی فورن پولیسی ہے اس میں کئی اچھے کام ہوا ہیں اس طرح سے گورننس کے حساب سے بھی اگر ہم ہیٹ کرائیں تو نائنصافی کی بات کے آدمی ڈیفرنس ہے جیسے میرے آپ کے بیچ میں ڈیفرنس ہے کئی ایشوز کو لے کر کے خاص طور سے مسلمانوں کی چیزوں کے اپروچ کے بارے میں میری اپروچ ڈیفرنٹ ہے آپ کی اپروچ ڈیفرنٹ ہے تو اس کی وجہ سے جہاں ہمارا اور آپ کے اپروچ سیم ہے اس کو پیچھے نہیں ڈالیں بلکہ اس کو آگے رکھیں پہلے اس کے اوپر ڈسکس کریں میری اپروچ ایک تو پہلی کسی بھی دھرم ہندو دھرم سے اوپر راشتر تو وہ حساب ہے اور دوسرا میرا حساب بڑا کلیر ہے مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں یا دوسروں کو نہیں کہہ رہا ہوں کوئی بھی اگر مسلمان سرطن سے جدہ کے نعرے لگاتا ہے اور کوئی اس کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی چھپ رہے کے سپورٹ کرتا ہے تو مجھے لگتا ہے وہ اس مسلمان کے لیے سب سے بڑا دشمن ہے کیونکہ کل کو وہی مسلمان جیل جائے گا اس کے گھر والے سہیں گے اور جو باہر چھپ بیٹھ گیا اور اس نے کہا ٹھیک وہ اپنا آرام سے بیٹھا رہے ہاں میں دونوں کے لیے سخت ہوں اس کے لیے بھی جس نے ایسے حالات کریئٹ کی اس کے لیے بھی میں مسلمان بہنیں جو ہیں انہیں رتھا نہیں ہونی چاہیے تو مسلم بہنیں بھی اپنے حساب سے پہنے من ہے ہجاب پہنے من ہے نہیں پہنے میں اس کی لڑائی لڑتا ہوں یہاں میرا ڈیفرنس ہے لیکن آگے چلیے باقی میں ساتھ ہم آپ کے ساتھ ہیں باقی اس سے تو مطلب میرا حساب یہ ہے کہ مسلمانوں کا بھی اچھا ہو کئی بار مسلمان نہیں سمجھ پہتے ہیں میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اس لیے کئی لوگ ان کو لگتا ہے کہ میں مسلمانوں کے خلاف بول رہا میں مسلمانوں کے خلاف نہیں بول رہ جہاں راشتر کی بات آئے گی میں سب کے خلاف بولوں گا کیونکہ میرے قرآن مجھے تو میرے اسلام نے یہ سکھایا اس لیے میں اسلام کو فالو کرتا ہوں اور یہاں کے سویدھان کو اپنے سر پہ لے کے چلتا ہوں مجھے لگ رہا آپ کو کہیں بہت سالوں سے کہہ رہا ہوں کون سی آنکھ رکھوں کون سی پھوڑوں یہ بتا دو بہت مشکل بات ہمارے ہم مسلمان جو ہے اس کا اگر نیریٹیو ہے کہ مسلمان خطرے میں موڈی سے خطرہ ہے ہندو بھی تو خطرے میں ہے وہ نہیں نیریٹیو ہے کتنا زبردست چلایا جا رہا ہندو سے زیادہ سر دیکھئے اب میں اس کو گلوبلائز کر دیتا ہوں کئی ایسے دیش ہیں ہم نے شرنارتیوں کو جگہ دی اور اب ہم کو دکت آ رہی ہے ان شرنارتیوں انڈیا کے مسلمان کو کیسے لگا نہیں وہ ایک الک پرابلم ہے کہ انہوں نے بارڈر کھولے تھے وہ لوگ آگئے ہیں ہنگامہ کیا ہو رہا ہے وہ بارڈر کیوں کھولے تھے ساری لڑائی ان کے ملک میں انہوں نے چلوائی تھی ویسٹ ذمہ دار ہے اس ساری لڑائی کا جو سیریا میں ہوئی ہے اور پھر اس کے بعد انہوں نے جب دنیا نے ان سے پوچھا کہ بھئی یہ تم نے لڑائی یہاں مچوادی اس پورے ایریا میں ریجن کو برباد کر دیا تو تم اب یہ بتاؤ یہ لوگ جو بیچارے بھاگ رہے ہیں ان کو کیا ہوگا تو ہم اپنے آ لیں گے لینے کے بعد اب ان کو وہ پرابلم نظر آنے لگی ہو بھی رہی ہوگی ہے تب بھی کہہ رہے کہنے میں جس نے بھی بولا ہمارے لئے بولا جس نے بھی بولا ہم میں کسی نام نہیں لگا آنی چاہیے یہ جو الزام ہے پہلے الزام لگا تک ایک کروڑ بیس لاکھ مسلمان بنگلہ دیش سے گھسپیٹ کر کے آسام میں آگئے کانگریس کا چیف منیسٹر بھوا کرتے تھا نام بول لہوں شاید ہیتشویر سیکیہ نے یا ترون گوگوی صاحب نے دونوں میں سے کسی ایک نے یہ بولا اسی لاکھ ہیں اسمبلی میں بولا ہے ریکارڈ ہے اور سپریم کورٹ نے کروایا ہے وہ نرسی وہاں یہ دیکھئے یہ آپ بہت اچھی بات کہہ رہے ہیں اور کیا نکلا خودہ پہاڑ نکلا چوہ لیکن جو بھی ہوا سپریم کورٹ کے کہنے پہ ہاں اچھا ہوا ہے ہم ڈیمانڈ کرتے چلے آ رہے تھے آپ کو میں ریکارڈ سے ثابت کروں گا کہ جمیت الماہین پچھلے پچیس تیس سالوں سے ڈیمانڈ کر رہی تھی کہ اینار سی کراؤ اہسام آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں کہنے والوں کو کہہ رہا ہوں نہیں میں شاہین بیگ گیا تھا جب وہ سی اے اینار سی کا ویروہ دو رہا تھا وہاں تو کسی نے جا کے نہیں بتایا کہ بھائی تم لوگ غلط بیٹھے اینار سی تو آئی بھی نہیں بہت غلط طریقے سے وہ سی اے لائے گیا تھا حالان کہ اگر اس کی مول بھاؤنا جو ہماری سرکار بتاتی ہے اس سے مجھے سہمت ہونے میں ایک منٹ نہیں لگے لیکن جو ایک بنایا گیا اگر اس کو صحیح طریقے سے بنایا جاتا تو کوئی بھی بات نہیں اٹھ رہی تھی یہی آپ کہہ رہے ہیں نا لیکن بھارت کے مول روپ لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ وقف قانون آپ کو الگ چاہیے وہاں پورے دیش کا حساب کے ساتھ آپ شامل نہیں ہوں لیکن سی اے آئے گا تو وہاں مسلمان جو پاکستان بنگلہ دیش افغانستان کا اس کو بھی شامل کر لیں افغانستان پاکستان بنگلہ دیش ان ملکوں سے آئے ہوئے کسی مسلمان کو انڈیا میں سیٹیزن شپ نہیں ملنی چاہیے ہم اس کے پکش دہ رہے ہیں ایک بار کسی وجہ سے جو گورنمنٹ نے جو ایک ڈیڈ لائن دے کر کے لوگوں کو سیٹیزن شپ دی ہے تو مولانا آسد مدنی وہ اس دنیا سے چلے گئے انہوں نے لیٹر لکھتا ہے جمیت المہین ریزولوشن پاس کیا کہ ان لوگ سیٹیزن شپ ملنی چاہیے تو موٹے طور پر میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں ہمارے پاس نمبر ایک بات ہم گسپیٹین نہیں ہیں ہمارے پاس کسی کو شک ہے نہیں نہ بھی شک ہو تو جس طرح کا بیانیا کھڑا کیا جا رہا ہے ایسے میں ہم بلکل کر لیجئے نرسی بہت بڑے کیونکہ دیکھیں بیچ میں ملزفانہ طریقے سے آپ نے بھی سنا دا ہے کہ کاغج نہیں دکھائیں گے صحیح فورمیٹ میں صحیح طریقے سے نرسی لائی جائے اور سارے ملک کا ایک ریجسٹر آف سیٹیزن شپ بنایا جائے آپ تو میرا مائنڈ ریڈ کر رہے میرا کوئی سوال نہیں میں وہ تھوڑی ہمارے خاتون بہت اچھا مائنڈ ریڈر ہے ایسا کچھ نہیں ہے پر میں ایک بات کہتا ہوں مسلمانوں کی مسلمان کو انڈیا کی مین سٹریم میں ہونا چاہیے رہنا چاہیے اور ہونے اور رہنے سے زیادہ نظر بھی آنا چاہیے دیش کی پرابلم نہیں ہے مسلمانوں کی پرابلم ہے جہاں جہاں پرابلم ہیں ان کو سول کیا جانا چاہیے اور اس کو سول کرنے کے لیے مسلمانوں کو اور صرف مسلمانوں کو نہیں سب کو ملجل کر آکے بننا چاہیے یہ ایک بھاونہ ہونی چاہیے اور اس بھاونہ کی ضرورت ہے اور ہمیں سب کو مل کے کام کرنا چاہیے میں اس سے سہمت ہوں اور کاغذ نہیں دکھائیں گے ان کو آپ نے اچھا جواب دیا سارے کاغذ دکھائیں گے ہندو بھی دکھائے گا مسلمان بھی دکھائے سکھ بھی دکھائے اور ایک یہ جو میجوریٹورین اپروچ اگر میجوریٹی کو ملک کی میجوریٹی کو بیسٹ پاپولیشن ہے دنیا کی بیسٹ پاپولیشن ہے ہندو بھی اس ملک میں بسنے والے لوگوں کی مسلمان بھی ہیں ہندو بھی ہیں ہندو میجوریٹی میں زیادہ ہندو ہی ہوں اور میں آپ سے کہتا ہوں اس کی رکشہ کر نو مسلمان سے زیادہ آپ کی ذمہ داری ہے اس کی رکشہ کر یہ پہلی چیز ہے زیادہ ضروری چیز ہے اگر آپ سکریپچرز کو دیکھیں گے ایٹیٹیوٹ کو دیکھیں گے رویہ کو دیکھیں گے تو وہ رویہ نہ ہوتا جو آج لوگ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم ہم ایسا کر لیں گے ہم کے ہندووں کی اب میں مسلمانوں کو ایکسکلوٹ کر لوں یہاں میں مسلمان کو ایکسکلوٹ نہیں کرنا چاہتا ہندووں کی جو لوگ نفرت پھیلاتے ہیں مسلمان کو تو مان ہی لیجئے کہ چلیئے ٹھیک ہے ہو گیا آپ نے بہت سارے ادھارن دیئے میں نے کسی کا نام نہیں لیا حالان سوال میں بھی کر سکتا تھا نام پوچھ سکتا تھا مجھے ضرورت نہیں آپ جانتے ہیں ان کو اچھے سے آپ کو خود ہی ان کا تذکرہ کرنا چاہیے تو اس سوال کے ساتھ ساتھ کہ ایسے ہیں ایسے ہیں فلا فلا لوگ نے یہ کہا لوگ نے یہ کہا لیکن کوئی بات نہیں میں ایک ہی بات اپنی بات کو یہاں اس سبجٹ کو ختم کرنا چاہتا ہوں وہ یہ شاندار جگہ ہے شاندار ملک ہے شاندار لوگ ہیں کسی مجبوری میں توڑی ہم رہے ہیں ساتھ اسی گلی کہیں خاک سے یہیں خاک اپنی ملائیں انڈین ہیں اور انڈین رہیں گے اور انڈیا کے لیے ہمارے دیش کے لیے جان جائے تو سو بھاگ ہے اور اس کو ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں بہت سارے نام میں سن لے سکتا ہوں سنا سکتا ہوں سن نیل نام کے سب کو پتا ہے سر آپ فوج میں مسلمان ہیں بھارتی کرکٹ ٹیم میں مسلمان ہیں تینوں خان بولی ووڈ کے جو کہا جاتا ہے بادشاہ خان تینوں مسلمان آمیر شاروک میں سرحدوں کی بات کرنا ہوں ہر فیلڈ میں آپ ایجوکیشن میں دیکھئے راجشترپتی مسلمان اس دیش کے رہے ہیں تو ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں مسلمانوں کے لیے اپرچنیٹی تھی اور مسلمان وہاں پہنچ سکتا تھا اور اس کو پہنچنے سے روکا گیا میں بس چاہتا ہوں کہ مسلمان کو یہ فیل ہو یہ بہت سنکھیک بات کہیں نہیں ہے سر بہت سنکھیک تو کھڑا ہے مسلمان کے ساتھ سکھ کے ساتھ عیسائی کے ساتھ تبیہ مسلمان اتنا سیف ہے دیش کی بہت سنکھیک یہ بہت بہت خوشی کے ساتھ میں مجبوری میں نہیں کہ ایفن بیٹ نہیں لگاؤں گا میں بہت جگہ لگا ہے میں لگاتا رہوں گا یہاں نہیں اس ملک کا بہت سنکھیک جو ہے اچھا جملہ آپ نے مجھے سکھا دیا ہندی کا اس ملک کا بہت سنکھیک جو ہے یعنی آبادی کی بہت سنکھیک آبادی جو ہے اس ملک کے وہ عجیب ہے خوبصورت ہے کیسے سلام کریں اسے مجھے نہیں ملتا تو اس میں بلکل ذرا بھی ڈاوٹ نہیں ہے کسی افن بٹ کے بغ ہے آپ کی اس بات کو بلکل تسلیم کیا جانا چاہیے کرنا ہی چاہیے ہر حال میں چاہیے کیونکہ یہ اچھا ہی ہے اس سے بڑی اچھا ہی کچھ نہیں ہو سکتے اس سے بڑی اچھا ہی کیا ہو سکتے ہے جب یہ ہے تو سب کچھ ہم لوگ نمٹ لیں گے ساری چیزوں سے جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان ہر بات میں پہلے ویرود کر دے وہ ویرود یا وکٹم والا بھاو اپنے آپ چلا جائے گا لگے گا کہ بھائی یہ سب برابر ہیں اور یہ میرے لئے خود ہی کھڑے ہو جائیں گے اگر میرے ساتھ کچھ غلط ہوگا تو مسلمان کھڑے ہوتے بھی ہیں ہوتے بھی ہیں بلکل ہوتے ایک تو حلال سرٹیفیکیشن کیا اس کی ضرورت ہے اور اس کو لے کر ابھی میں نے ایک پاڈکاسٹ کیا تھا دیکھیں آج ہی کا قصہ ہے میں اس کی مثال نہیں دینی چاہیئے وہاں کے چیف منسٹر نے کہا پرسو چیف منسٹر نے کہا ترپتی مندر کے بارے آستہ کا سوال ہے آپ نے تو سب سنا ہے اس کے لئے مجھے ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں کہ کیا اس میں ملا جانے کا شبہ تو ہوئی گئے ہے نا پانی ہے کھانے کی چیز چوکلیٹ ہے ابھی اسی ملک کی بات کر لیں باہر کی بات نہیں کرتا میں کہ ایک سپورٹ کی مجبوری ہے تو اس لیے دیا جا رہا ہے ایک جواب یہ میں نہیں ملا کیسے پتا چلے گا بہت ہی بہت ہی تھوڑی مقدار میں الکول ڈالا جاتا ہے اب جب حلال حرام کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب کٹنا نہیں ہے صرف میرا بات کرنا آپ کے ساتھ حرام بھی ہو سکتا حلال بھی ہو سکتا جھوٹ بولو تو حرام ہے سچ بولو تو حلال ہے اب میرا کھانا میں پیور ویجیٹیرین کھانا امدہ قسم کا گھر میں بنا و کھاؤں حرام ہو سکتا ہے سورس کیا ہے اگر سورس صحیح ہے تو وہ حلال ہے پر نہ حرام ہے سیب کھالو تو حرام بھی حلال بھی ہو سکتی ہے اب آجائی سمسہ ہے اس میں کیا پرابلم ہے اس کی دکان پر چیک کر لو دکان پر نون ویج آیا ہی نہیں بھی کھانیر والے کہاں سے لے لیجیے حلدی رام کہاں سے لے لیجیے اور کہیں سے لے لیجیے تو کیا پرابلم لیکن اس کو یہ درور دیکھنا ہوگا کہ یہ تیل کہاں سے آیا کس طرح کا دیل چربی تو نہیں ملی ہوئی پانی ہے بوٹل ووٹر یہ سوال سب لوگ کرتے ہیں بوٹل ووٹر کیسے حلال ہوگا اس کو کیسے جو جانتے ہیں نہیں کہ یہ صرف یہ سوال نہیں ہے بلکہ ایک اور آل چیزوں کو دیکھنا ہے کہ پانی کو صاف کیا گیا تو کیسے صاف کیا گیا ری فل کیا گیا تو کیسے کیا گیا اگر آپ نے فلنگ کا جو سسٹم ڈیولپ کیا ہے اور پانی جہاں سے لائے جا رہا ہے اگر اس کے اندر ناپاک چیز ملی بھی ہے اتفاق سے گری بھی ہے کوئی چیز بڑے بڑے ٹینک میں کوئی ناپاک جانور تو وہ سسٹم ہوتا ہے تو اگر میرے لئے کھانے کی چیز ہے میرے بچے کے لئے چوکلیٹ لے رہا ہوں تو مجھے پتا تو چلنا چاہیے کہ اس کے اندر الکوہل ہے اس میں کیا پرابلم ہے کیسے فیلنگ ہٹ ہوگی لوگوں کی اب فیلنگ ہٹ ہونے لگی تو میں کیا کروں گا ہلال سٹیفائیڈ ڈائپر ہلال سٹیفائیڈ بلڈنگ ہاں ہسپٹل اب آپ بتائیے ہسپٹل سے ساری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں زیادہ تر مسلم ورڈ کے لوگ ہیں یمن ہیں بڑی تعداد میں انڈیا لوگ آتے ہیں علاج کر آنے کی بچاروں کے پاس افغانستان سے آتے ہیں پاکستان سے لوگ آتے ہیں اور بہت بڑا ریونیو جنریشن ہوتا ہے انڈیا کو میں ریونیو کی بات ہی نہیں کرتا لیکن اگر ان کو یہ اتمنان ہو جائے کہ یہاں کھانا جو ملے گا اس ہسپٹل میں بیمار ہونے کی شکل میں بیمار ہوتا پیشنٹ کی یہی ہوتی ہے تو اپنے مالک کی طرف زیادہ ہوتی تو اور زیادہ فکر ہوتی اگر کسی کو گھومنے کے لئے اتر پردیش میں یا بیہار میں یا کسی جگہ آنا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کو ایسی جگہ ملے جہاں جا کر اتمنان سے وہ کھانا کھا سکے اس کو یہ معلوم ہو کہ یہاں ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک حلال چیز ملے پاک چیز ملے کیا پرابلم مجھے بلکل سمجھ نہیں آتی جو انہوں نے پرابلم بتائی انہوں نے یہ بتایا کہ اس کی وجہ سے جو ایسا سیگمنٹ ہے جس میں بہت سارے ہندو بھی کام کر رہے اور ان کے مان لیجے سالوں سے وہ ہواہی کام کر رہے اور اس میں حلال زیٹیفیکیشن کرنا ہے تو اوپر سے لے کے نیچے تک چین مسلمانوں کی ہی ہونی چاہیے تو اس میں کنورجن ہو رہا ہے ایک بات اچھی طرح سمجھ لیجے یہ زبردستی کی چیز تو ہے نہیں بھئی اگر میرے پاس میں جاتا ہوں کسی ہسپیٹل کے پاس پوچھتا ہسپیٹل یہ فیصلہ کر لیتا ہے ہاں ایک ضرورت ہے ہسپیٹل کی کہ ایک ایسا ہسپیٹل ہو جو یہ ڈیکلیئر کرے کہ میں حلال طریقوں سے اپنا کام کرتا ہوں ایک بات یہ ہو گئی ہوتل ہے تو زبردستی تو جگر زبردستی ہو کسی کے ساتھ کہ گورنمنٹ آف انڈیا یہ کہ آپ کو ہر حال میں حلال کرنا پڑے گا تو یہ نام مناسب بات ہے لیکن اگر کسی بزنس کا اگر کسی بزنس کا اپنا فیصلہ ہے کہ میں کال گیٹ بناوں گا اور میں یہ ڈیکلیئر اگر وہ سمجھیں گے مجھے یقین ہے یوگی جی اگر اس بات کو سمجھیں گے کہ کیا پروبلم ہے اور اس کا سلوشن کس طرح نکالا گیا ہے تو وہ بلکل بین ہٹا دیں گے پورا یقین ہے مجھے آپ کو یوگی جی انٹی مسلم لگتے ہیں میں تو کسی کو بھی انٹی دیش کے چیف منیسٹر ہیں اور جب مکان مل آئے تو چیف منیسٹر کے تھروی ملتا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ دیا ہے بہت زیادہ حالانکہ اس کا کوئی انہوں نے وہ نہیں نکالا ہے شاید یہ کہ ان کی پولیسی کا حصہ ہے کہ ہم یہ نہیں بتائیں گے ہم نے اتنے ہندو کو دیا اتنے مسلمان کو دیا اور شاید یہ بات اچھی بھی ہو سکتی ہے لیکن آپ اتنے کونفیڈنس کے ساتھ کہہ رہے ہیں مجھے بھیجیں گے تو بہت اچھی بات ہے کر لیا ہوگا آپ نے تو یہ تو اچھی بات ہے آپ ضرور بھیجئے گا تو ایک آخر میں ایک چھوٹی جڑچہ کر کے ان کو مسلمانوں نے بھر بھر کے ووٹ دیا مسلمان یہ کب سوچے گا کہ آج بھی میں کمزور کیوں ہوں اگر وہ میرے لئے سچ میں اچھا سوچتا تھا اور میرے لئے کچھ اچھا کرتا ہاں انہوں نے اچھا نہیں کیا غلط کیا پچھلے پچھتر سالوں میں سرکاروں نے انیائے نہیں کیا بلکل انیائے کیا یہ بھی چھوٹا جملہ ہے صحیح جملہ یہی کہ انیائے کیا پھر بھی مسلمان تو ووٹ انہوں کو دیتا موڈی کو نہیں دے گا موڈی لینا نہیں چاہتے کرتا رہے ہیں سب کر بچہ چھوڑا ہے انہی سے یہ شکایت ہے یہی تو شکایت شکایت تو کچھ کری نہیں تم سب مسلمان کو بابو شونا کرنے لوگ پسند آتے بھلے انیائے کر رہے ہیں کانگریس یہی کرتی ہے آپ خود کہہ رہے ہیں ساٹھ سال میں کانگریس کا زیادہ راج رات آپ کہہ ملک کا ہندو سب کے ساتھ ہے سب لوگ سب کے ساتھ ہیں جہاں جس کو جو اچھے لگتے پارٹی مسلمان کو بھی اس طرح ہونا چاہیے نہیں مجھے لگتا ہے مسلمان کو یہ سیدھا سیدھا دیکھنا چاہیے کہ تم مجھے سپیشل ٹریٹمنٹ دے رہو یا نہیں دے رہو مسلمان کو سپیشل ٹریٹمنٹ کبھی نہیں ملنا چاہیے یہ بھی کہوں گا میں لگ سپیشل ٹریٹمنٹ دے کے ووٹ لے لیتے افتاری میں چلے گئے وہ اسی میں بم بم ہے میں اس کو یوں کہتا ہوں کہ ٹوپی اڑ کے ٹوپی اڑھاتے ہیں ٹوپی پہن کے ٹوپی پہناتے ٹوپی پہن کے ٹوپی پہناتے تو پر یہ مسلمان کو کیوں نہیں سمجھ میں آرہا سر میں آپ مسلمان کو ایک میں مت کھڑا کیجئے میں تو یہ کہتا ہوں بہت سی جگہوں پہ مسلمان کو بھی مسلمان نے بی جے پی کو بھی دیا ہوگا آپ کیسے کہ سکتے مسلمان کون ذمہ دار ہے مسلمان ذمہ دار ہے لیکن بعد میں بی جے پی 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 بی جے پی کو بدلنا چاہیے اپنی پولیسی کو سب کو ساتھ لے کر چلنے کی نیت کرنی چاہیے اور اس کے لیے کچھ ایکشنس لینے ہوں گے آپ کہہ رہے ہیں جس ساٹھ سال کانگریز نے انیائے کر دیا اس سے بھی خراب بی جے پی نہیں خراب یہ اور اچھا کی بات نہیں میں کمپیر نہیں کر رہا ہوں دونوں کو آپ مجھے کمپیر مت کروائی کمپیر نہیں کر رہا ہوں بلکہ میں خراب اچھا کی بات نہیں کر رہا ہوں میرے موہ میں اپنے الفاظ نہیں بلکہ بات یہ ہے کہ جو جو لینے والا لینے والا ہے پارٹی اتنی بڑی پارٹی چلا رہے ہیں اتنا بڑا ملک چلا رہے ہیں ہمارا دیش چلا رہے ہیں ان کو بہرحال لینے کے لئے کچھ افرد تو کرنے پڑیں گے ورنہ لوگ بے خوب بن جائیں گے دنیا بھر کی اسلامی کنٹریز میں جو ان کا ہائیسٹ سیویلین اوورڈ وہ نریندر موڈی کو مل جاتا ہے اپنے آن کے مسلمان کا ووٹ نہیں ملتا اتنا خراب ہے موڈی نہیں خراب نہیں خراب کی وجہ سے نہیں ضرورت نہیں ان کو ان کو یہی ضرورت ہے کہ وہ نفرتی لوگوں کو یہ سمجھائیں کہ میں تو تمہارے ساتھ ہوں ان کی تو مجھے ضرورت ہی نہیں یہ سمجھایا ہے انہوں نے اور یہی قائم کر کے وہ لوگوں کا ووٹ لیتے ہیں اسی طرح سے تو ٹھیک ہے مسلمان کے سامنے راستہ نہیں چھوڑا کاش ایسا راستہ ہوتا کہ مسلمان ان کو سپورٹ کر سکے میرے لئے تو بہت خوشی کا دن ہوگا وہ راستہ مل جائے کاش ایسا سب کے ہوں سب کے لئے ہوں سب کی بات ہو سب کا فائدہ ہو سب کی بات ہو سب کی problems کو issues کو دیکھیں جی ہمارا مدبید بنا رہے گا کیونکہ میری سوچ ہمی وشا یہ یہ کہ اگر سٹیٹ سرکار کسی کی بھی اگر اس کا کام گھر دینا ہے اور وہ ہندو کو دی رہی اور مجھے بھی دی رہی اور اگر میں مسلمان ہوں اگر شوچالی اس کو دی رہی اور مجھے بھی دی رہی اور اس سے زیادہ دی رہی گھروں میں elektrifکیشن میرے گھر میں پہلے ہو رہا ہے بعد میں ادھر ہو رہا اور زیادہ ہو رہا ہے شکشہ میں اگر اگر ادھر سکولرشپ مل رہی ہے تو مجھے بھی مل رہی ہے کیسے حج کی ویبستہ اور بیٹر ہو جائے اس کے لئے کوئی کام کر رہا ہے اور دوسرے جتنے پریاس ہو سکتے وہ کر رہا ہے تو مجھے لگتا ہے میں تو سوچوں گا کیا جو مجھے بتایا اور سکھایا گیا وہ ٹھیک ہے اگر یہ آدمی مجھ سے نفرت کرتا اگر یہ آدمی مجھ سے ختم کرنا چاہتا تو یہ سب کیوں دے رہا ہوتا لیکن اسی کے ساتھ انصاف اور برابری بھی ملنی چاہئے وہ نہیں ہو رہا ہے یہ شکایت ہے چھوٹی سی شکایت ہے چلی مجھے لگتا ہے مہدی جی کو ایک بار آپ کو بلا کے ملی لینا چاہئے میں چھوٹا سا آدمی ہوں میرے ملنے نہیں دنیا میں آپ سول میں سب سے انفلینشل مسلمان ہیں یہ کچھ یہ ٹھیک ہے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا سب سے پربھاوشالی مسلمانوں کے بیچ میں سب سے پربھاوشالی مسلمان ہونے سے زیادہ ضروری میرے لئے یہ ہے کہ میں اپنے ملک میں اپنوں کے بیچ میں اپنے جیسا ہوں اور اپنے مجھے اپنا سمجھیں یہ میرے لئے زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ مجھے اپنا سمجھیں اس ملک کا سماج اپنا سمجھیں اور میرے ملک صرف سرحدوں کا نام نہیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں سرحد ہے یقیناً سرحد کا نام ہے دیش لیکن صرف سرحد کا نام نہیں دیش واسیوں کا نام ہے دیش یہ دیش دیش واسیوں سے اس لئے میں نے بیچ میں بھی کہا کہ ہمارے لئے ہمارے اس دیش میں بسنے والے لوگ بہت امپورٹنٹ ہیں ان کی قابلیت ان کی قبولیت ان کا اپنا پن ان کی مہمان نوازی بہت سارے اچھائیاں ہیں اس سماج کے اور سماج مل کے بنا ہے اس کو ہندو مسلمان الگ الگ بھاٹنا بھی بڑا نیا ہے بڑا دیا جا رہے ہیں اس سے بڑا نیا ہے کچھ نہیں ہو سکتا کہ اس ملک ہندو مسلمان بھاٹا جائے بلکل نہیں ہو سکتا میں تو شرم آتی مسلمان کے بارے میں سوچ اور بات کروں تو میرے لئے دوم مرنے کی بات ہے پرائیم نیسٹر صاحب نے بھی کہی دی یہ بات تو مجھے اچھے لگی بات انہوں نے کہی کسی موقع پہ کہ میں مسلمان ہندو کرنے لگوں تو مر جاؤ اس سے پہلے میرے لئے بھی دوم مرنے کی بات ہے لیکن میں دل سے کہہ رہا مجھے ووٹ نہیں چاہیے نہ ہندو کا نہ مسلمان کا کسی کا ووٹ نہیں چاہیے تو یہی ہے لیکن یہ ہے کہ ہمارے مدوید بہت ساری چیز ہو بنے ہو ہیں بہت ساری چیز ہو بنے ہو ہیں نہیں اچھا ہے کہ آپ نے بہت ساری ایسی باتیں کہیں جسے ایک بڑے ورک چیزوں کو سپشتتا سے سمجھنے میں مدد ملے گی اور کئی باتیں میں ایسی کہیں ہیں جو شاید لوگوں کو لگے کی اگر وہ پرسپیکٹی سمجھ میں آرہا تو اس دیان سے بھی دیکھیں لیکن مدین جی آپ نے بہت سمجھ نکالا اس کے لئے آپ کا بہت شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے موقع دیا کفتگو کری ہے اور وچاروں کا مدبید ہے ہو گیا کہ آپ اس کو ایڈریس کیسے کرتے ہیں اگر ایڈریس کریں گے بھائی بن کر کے اپنے ہو کر کے تو وہ شاندار ہے اور اگر دشمن بن کے کریں گے اپنی اپرائی کی نظر سے دیکھیں گے تو وہ دربہ کے پور ہوگا بہت شکریہ آپ کو یہ پوڈکاس کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائی گا نمسکار